اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے لیفٹنین جنرل آسم منیر نئے آرمی چیف تائنات ہو گئے ہیں آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مریم اورنگزیب کا یہ تازہ بیان سامنے آ گیا جنرل آسم منیر کو آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا تازہ بیان سامنے آ گیا اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں لاٹرنٹ جنرل آسم منیر نئے آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیرت اطلاعات مریم اورنگ زیب کا بیان سامنے آئے ساشم شاہد مرزا کو چیمنٹ جوائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی منانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ساہی شمشاد مرزا کو چیمین جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اہم قبر آپ سے شیئر کریں بریکنگ نیوز آپ کو دینے جنرل آنسل منیر کو آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بیزا سلیمی ہوای نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں بیزا سلیمی اپڈیٹ کیجئے کا جی وزیراعظم شہباز شریف کی زیرست دارت وفاقی کابینہ کا خصوصی جلاس ہوا ہے جس میں اسکریت کرنیوں سے متعلق فیصلہ کون مشاورت کی گئی اور اس جلاس کے دوران ہی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل سید آسم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمنٹ جنڈ چیف آف سٹاف مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے کے بعد فوری طور پر وزیراعظم کی جانب سے سمری ایوان صدر کو رسال کر دی گئی ہے آج وفاقی کابینہ کے جلاس میں وزیراعظم نے تمام کابینہ کو سمری کے حوالے سے اعتماد میں لیا اور اس جلاس کے دوران تمام وزیراعظم نے وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کریں اور تمام اتحادی جماعتیں انہیں پہلے ہی اپنی حمایت کا یقین دلا چکی تھی جس کے بعد وزیراعظم نے میرٹ پر یہ فیصلہ کیا ہے سمری میں جو دو سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کے نام تھے ان کے حوالے سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وزیراعظم نے سید آسم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ موجودہ آرمی چیف کے ریٹائر ہونے کے بعد اپنا منصب سنبھالیں گے اسی طرح لیفٹیننٹ جنرلز سار شمشاد مرزا کو چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کئی روز سے اس اہم معاملے پر مشاورت جاری تھی اور وزیراعظم نے جو کہ ان کا آئینی اور قانونی اختیار تھا انہوں نے اس کو بروے کار لانے سے پہلے نہ صرف اپنی اتحادی جماعتوں کے قائدین کو اعتماد میں لیا بلکہ انہوں نے اسی حوالے سے وفاقی کبینہ کا خصوصی جلاس منقد کیا جس کے بعد وزیراعظم کی جانب سے اب ان اسکریت کرنیوں سے متعلق سمری ہوانے صدر کو رسال کر دی گئی ہے ٹھیک ہے فیضا سلیمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا اپنے ناظرین کو بتائیں گے وزیراعظم پاکستان محمد شہبہ شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹنین جنرل ساہی شمشاد مرزا کوچ ایمن جوائن چیف ساف سٹاف اور لیفٹنین جنرل سید آسیم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم مریم اورنگ زیب کا ٹوئٹ لکھا سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے وزیراعظم خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ایڈوائز صدر علوی کے پاس چلی گئی ہے اب عمران خان کا امتحان ہے وہ دفاع وطن کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا متنازع صدر علوی کی بھی آزمائش ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائز پر عمل کریں گے یا آئینی اور قانونی ایڈوائز پر بہت سیت افواج کے سپریم کمانڈر ادارے کو سیاسی تنازعات سے محفوظ رکھنا ان کا فرض ہے اہم خبر وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئین اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹنین جنرل ساہی شمشاد مرزا کو چیمن جوائنڈ چیف آف سٹاف اور لیفٹنین جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم مہرم اورنگ زیب کا ٹوئٹ لکھا سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے کے پاس چلی گئی ہے اب عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ دفاع وطن کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے یا متنازع صدر علوی کی بھی آزمائش ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائز پر عمل کریں گے اہم خبر آپ سے شیئر کریں وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹنین جنرل ساہی شمشاد مرزا کوچ چیمن جوائنڈ چیف آف سٹاف اور لیفٹنین جنرل سید آسیم منیر کو چیف آف دی آرمین سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ابھی پریمیسٹ کے آفیس سے جو ہے ڈیٹیل پریس پریلیس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی میں یہ چیز جو ہے یہ پرائمیسٹر کے آفیس کے پاس یہ پربللیج رہنی چاہیے لیکن میں نے یہ آڈوائس جو ہے وہ چلی گئی ہے سر اب ایکچینشن دی جائے گی یہ میں کوئی ڈیٹیل جو ہے نہ میں بتانے کا میرے 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 یہ پربلیج جو ہے پرائمیسٹر کے آفیس کی ہے انہوں نے پریس بلیز جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے مریم آرنگزیب صاحبہ جو ہے نا وہ دیکھیں یہ قانون اور آئین کے مطابق سارے معاملات جو ہے تیہ پائے ہیں اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ صدر مملکت بھی جو ہے کوئی ایسا تلازہ نہیں کھڑا کریں گے جس سے یہ اپنمنٹس جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہوئی ہوئی ہے اس کو سیاسی نکتہ نظر سے یا سیاسی جو ہے نظر سے اس کو نہیں دیکھیں گے فورلی آئینی اور قانونی دیکھنا ان کا حق بنتا ہے وہ ضرور دیکھیں لیکن سیاسی انفلنس کے تحت جو ہے یا سیاسی ایڈوائز کے تحت نہ کریں کیونکہ یہ ایڈوائز جو ہے بائنڈنگ جو ہے وہ پرائن میسٹر کی ہے کسی اور ایڈوائز کے تحت نہ کریں امران خان کا جو بیان آئے تھا خاجہ صدر ممکت خان سے مشورے کے بات کریں گے آپ سمجھ جائے کہ صدر ممکت کو کیا امران خان کی اس حوالے سے جو مشابرتہ اور ایڈوائز لینی چاہیے جس کا قانون میں اس کو ایک کمنٹ نہیں کروں گا میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اس کو ادارے کو سپریم کو سپریم کمانڈر ہے صدر صاحب جو ہے اس ادارے کے پاک افواج کے ان کو اس ادارے کے اداروں کا جو ہمارے ائر فورس ہے آرمی ہے اور نیوی ہے ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور اس تقدیس کے ساتھ جو ہے اس فریضے کو نٹھائیں اس کے علاوہ کوئی ترمیم لائے گئے یہ سوالے سے اگر آپ پرائم نیسٹر کی طرف سے ادار میں میری کی اوقات ہو سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو عمل ہے سمری میں یہ جو عمل ہے رفسران کے نام تھے انہی کے نام پروو ہوئے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کو جو ہے میڈیا کو اس بات کو انڈورس کرنا چاہیے کہ نمبر ون اور نمبر ٹو کے اوپر جو ہے لوگ ہیں اس کو انسی طرح اب ضعب کر لیا گیا مزید کانون اور آئین اور جو میرٹ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ جو ہے وہ سارے کے سارے جو پری سٹارٹ جنرل ہوتے ہیں سب کا میرٹ لانتا ہے امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے اس چیز کو متنازع نہیں بنائیں گے اور پرائیم میسٹر کی جو ایڈوائیس ہے کانون اور آئین کے مطابق اللہ کے فضل سے اس کو انڈورس کریں گے تاکہ یہ ہجانی کیفیت جو ہے آج شام تک آئین میں لکھا ہوا ہے اور یہ اختیار بھی ہے کہ پہلے پندہ دن اس کے بعد دس دن دیکھیں میری بات سنیں میں کسی خچے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس کو انڈورس کریں تاکہ کوئی تنازع نہ کھڑا ہو خدا نہ خواستہ اور ساتھ ساتھ یہ بات ٹیپ آ جائے کہ اس کے بعد یہ قوم ہمارا ملک ہماری ایکانومی وہ ایک سمت پہ چلیا اس سب کو سٹینڈ سکیل ہوا ہوا ہے خاندر صاحب دور ملیم صاحب کی اٹائرمنٹ کی حوالہ جسے کانومی پیچنگی کو دور کیا جا رہا ہے تنازع کا کوئی حل بھی تلاش کیا گیا میں تو اڈے کہیں دے پہلا دے کچھ نہیں ہوں دے سنائے گا مرزب آسین ملیم صاحب کا جو دو روز کا گیپ بیچ میں آ رہا ہے سر ریٹائرمنٹ ستائیس کو ہو رہی ہے سر وہ everything has been taken care of according to law and constitution thank you very much thank you sir thank you thank you thank you وزید دفاع خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بیرٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے تفصیلی پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی رائے ہے کہ تنازع سے بچا جائے تاکہ ملترقی کی راہ پر آگے بڑھ سکے وزیراعظم پاکستان محمد شہبہ شریف میں آئین اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹرنین جنرل ساہی شمشاد مرزا کو چیمین جوائن چیف آف سٹاف اور لیفٹرنین جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے بیرو چیف کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں کاشف رفیق آگاہ کیجئے گا کیا مزید اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس بلکل یہ جو سپیکولیشنز تھی وہ آج کنکلوڈ ہو گئی آئینی طور پر جو اور سینئر تیم دو جنرلیت سے جن کی گفتگو چل رہی تھی شہر اقتدار میں کہ ان کو پرموٹ کیا جائے گا موجودہ حکومت کی جانے سے اس کے حوالے سے سیر حاصل مشاوت کی گئی گفتگو کی گئی اتحادیوں کے اتباد میں لیا گیا اور آج وفاقی کابینہ کے سپیشل اجلاس میں اس ایجنڈے کو سامنے رکھا گیا کہ کس طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف کی اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تائناتی کو عمل میں لائے جا سکے سنیورٹی کے حساب سے سیر آسف منیر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تھے جبکہ سیر شمشاد مرتا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھے بل ترتیب انہی کو سیر آسف منیر کو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے نومنیٹ کیا گیا ہے جبکہ سیر شمشاد مرتا کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کے طور پہ جو ہے وزیراعظم نے نومنیٹ کیا اور ان دوروں تقراریوں کی سمری جو ہے صدر پاکستان کو بھیجوائی جائے گی جبکہ صدر پاکستان کی جانب سے حتم منظوری کے بعد ان کا بازفتہ نوٹیفیکیشن کیا جائے گا تو اس حوالے سے چھیل جنرائیت جو ہے ان کی سمری وزیراعظم آف اس کو محصول ہوئی تھی عزم کی جانب سے کابینہ کو اتماعات میں لینے کے بعد اتحاریوں کو اتماعات میں لینے کے بعد اب یہ توقع کی جاری ہے کہ اس سمری کے اوپر صدر پاکستان وہ سگنیچر کریں گے اور جس کے بعد جو ہے یہ نوٹیفیکیشن نافذ العمل ہوگا چینج آف کمانڈ جو ہے وہ انتیس نومبر تک جو ہے کمر جوائیت باجوا جو ہے وہ آرمی چیف ہوں گے اس کے بعد چینج آف سٹیک کی جو ہے وہ تقریب ہوگی جس میں سید آسم منیر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کا عوضہ سنبھالیں گے جبکہ سہر شمشہد مرزا جو کہ سینیورٹی میں دوسرے نمبر پہ ہیں وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو ہے وہ عوضہ سنبھالیں گے اب اس میں ایک چیز جو یہاں پر شہر اقدار میں سپیکولیٹ کہی کہا رہی ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے سمری کو پر سگنیچر کے حوالے سے مختلف چیم گوئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان کب اس سمری کو سگنیچر کرتی ہے اور یہ سمری جو ہے وہ بازدابطہ طور پر ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اس کے بعد بازدابطہ طور پر ان دو تکریوں کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گا یہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں شاید پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہوگا کہ سینئر مونسٹر جنرلز ہیں وہ بائی ٹرن جو ہے وہ پرموٹ ہوئے ہیں اس سے قبل پک اینڈ چوز کی پالیسی ضرور رہی ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوئے کہ جو ٹاپ جنرل ہے سوید آسیم مونیر وہ چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر جو لیفٹین جنرل سائر شمشاد مرزا جو ہیں ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے وزیراعظم نے اپنا اینی اختیار استعمال کرتے ہوئے کابینہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نومینیٹ دیں ہیں اور اب جو بال ہے وہ صدر پاکستان کی کوٹ میں ہے کہ وہ اس سمری کے اوپر سگنیچر کریں اور ان کا بازابطہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن عمل میں لائے جا سکے جی ٹھیک ہے کاشید رفیق آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے نمائندے سردار حمید نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں سردار حمید بتائے گا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیکٹرین جنرل ساہی شمشاد مرزا کو چیمن جوائن چیف ساف سٹاف اور لیکٹرین جنرل ساہید آسیم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے سمری بھی صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے مزید کی اپڈیٹس ہیں مزید عظم پاکستان کا یہ بڑا اہم فیصلہ تھا جس کو پوری قوم کو انتظار تھا اور وہ وقت آ چکا ہے کہ انونک ہو چکا ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے پاک فوج کے جو پاک لسٹ نمبر ون پر موجود تھے سربرا جن کو نامذت کیا گیا ہے آسن منیر یہ ایک بہترین پروفیشنل جو کیریئر ہے اس کے حامل ہیں اور اسی پرہ سار شمشاد مرزا دی جو ہے دوسرے نمبر پر تھی سلائٹی لسٹ میں اور یہ ایک لحاظ سے کہا جائے کہ مارک پر فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ ماضی میں حسین سالے مجدی تھی کہ جو نمبر ون کو کی جائے جائے مطابق اگلے نمبروں کے لئے اس کے لئے نمبر کیا جاتا رہا ہے اس مجدبہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ انتائی پروفیشنل جو پاک فوج کے دونے سنویر موشت جو لکٹری جنرل سے ان کو جو ہے جمعہ داریاں دی گئی ہیں اور اس وقت پر اگر بات کی جائے سربراہ جو مندد ہوئے ہیں جنرل آسل منیز تو یہ فورس چار جنرل کی تیناتی ہے سبیارٹی لسٹ پر نمبر ون کو چھئی جنرل آسل منیز اور آئی ایس آئی اور ملکی انٹلسٹ سے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اسی پرہ لفتری جو آسل منیز رہا ہے وہ آفیس سچالے سکول سے ترویت مکمل کیا رہے ہیں لفتری جو آسل منیز میں پاک فور کی فرنکی اور لفتری جو آسل منیز دو اکٹوبر میں کمانڈر فورس سے لادر ان ایویاز بھی تینات رہے ہیں اور اس کے ساتھ سار لفتری جو آسل منیز بھی بات کی جائے تو انہوں نے دو دا سپرہ میں بی جی ملکل انٹلسٹ کے حدو پر بھی فائز رہ چکے ہیں لفتری جو آسل منیز اکٹوبر دو دار اٹھارہ میں بی جی آئی ایس آئی بھی تینات رہے چکے ہیں اور اس کے کریئر میں انہوں نے اکٹوبر دو دار اٹھارہ میں جی اٹھارہ میں کمانڈر فائز جو آسل منیز اس وقت تدبیر سارجان دے رہے تھے اور ان کی ایک خاص بات جو بتاتے چلے ناظرین کو کہ یہ حافظ کرانے اور انہوں نے یہ ازاد حاصل ہے اور انہیں اس کے علاوہ بھی تربیر جو ازازی شنشیر سے بھی نوازہ جا دکا ہے اہم صدمات کے سنوے میں اور اگر دوسرے جو ہمارے اینٹری جو چیئے میں جائیں کی فاکستاف کمیٹی سارج شنشاد مرزا اندائی پروفیشنل سونجر کی طور پر آدمی ان کا ایک نام ہے اور کریئر ہے اب اس کے والے سے جو ان کی اگر اس کا بچھاروں میں ان کا کریئر ہے اس سے مذہر ڈالی جائے تو یہ پیئر میں سے تربیر مکمل کرتے پاک پھول میں شامل ہی تھی لکھے سارج شنشاد مرزا اپنے پھولی کریئر کا آغاز انہوں نے آج سنگ رجمیٹ سے کیا تھا اور بچھار جائے سارج شنشاد مرزا جو ہیں دوہ دار دوانہ سے ایک مانڈر روزنلی کے فرائد تنجاب دے رہے ہیں اور سارج شنشاد مرزا نے جون دوہ دار ہونیس میں چیف آف جرنس خواب کے حضر فائد ہوئے تھے بچھار جائے سارج شنشاد مرزا نے مختصر مدد کے لیے اگر مزید بات کریں تو سارج شنشاد مرزا اککبر دوہ دار اٹھارہ میں بائیس تیف آف جرس سارج بھی رہے چکے ہیں جبکہ سارج شنشاد مرزا دوہ دار پمرن سے دوہ دار اٹھارہ تک بیجی ملٹری اپریشن بھی خدمات انجام دیئے تھے ہیں اسی طرح بطور لکٹو سرنم بلگیریر اور نیجز ملٹری اپریشن دیریکٹری خدمات انجام دیئے ہیں اور لکٹو سارج شنشاد مرزا جو تی تی پیو دیگر دیشت گرد گروپوں اخلاص بھی آپریشن دیتے ہیں ان کو بھی سپرویز کرتے رہے ہیں اور سارج شنشاد مرزا نے جو اپوائن بائیلاگ تھا اس میں بھی مطابق ادارہ دا گیا تھا جبکہ لکٹو سارج شنشاد مرزا گلگی پرسستان اور اصلاحات سارج شنشاد مرزا رہے ہیں جس کے علاوہ انہوں نے جیو سی چالیس انفرنٹری اکارا کی طور پر بھی سببات اعیام دیئے ہیں اور پوست جبیت ہے دیفنس یونیورسٹی سے اور اس کے والے سے جو پروفیشن سونجر کے طور پر جانے جاتے ہیں آز افات کے اندر اسی طرح چیف افارجستان کیوں انفرائی اہم عوضہ ہے اس کے اصل ان کا بھی کیریئر تاک پھول جیوہ پھول سونجر کے طور پر انہوں بھی یاد کیا جاتا ہے اور ان کے کیریئر میں بھی اہم پرین خدمات ان کی پاک پھول ان کو بھی اس کی علامے سے یاد کیا جا رہا ہے تو دیف دیف جیوہ خیصلہ ہے سنری خبر محلکت کو کر دی گئی تجویز ایک اگلائی میریانی کی جانے سے سنری محلکت جوہ انڈوز کریں انہوں دور آتنی ممیری کے پاس جا انتیس کو جیسے محلکت جو سربرا پاک تھوڑ جرے سمر جرے بالیوہ جو اس وردی سے اٹائر ہو جائیں گے اور سیئرمن جائن کی ساتھ محلکت جو جو اپنی ذمہ داری لے لے جی سلطار امید ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے نمائند بہزاد سلیمی نے بھی جوائن کیا ہے ان سے بھی مزید جان لیتے ہیں بہزاد جنرل آسیم منی نے آلہ عودوں پر فرائض سر انجام دیے ہیں 23 فرنٹیر فور سے ان کا تعلق ہے اور حلال امتیاز ملٹری بھی ان کو نوازا گیا ہے فوج کی سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ پوزیشن پر ہیں آج وفاقی کابینہ کے خصوصی جلاس کے بعد وزیر آزم شہباز شریف نے اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے دفاع کی جانب سے جو سمری محصول ہوئی تھے وہ سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ پر تھے اور ان کو میرٹ پر آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو وزیر دفاع خاجہ آصف نے یہاں میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ تمام نظر رکھتے ہوئے میرٹ پر فیصلہ کیا گیا اور اس کو اس لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے اور انہوں نے یہ اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اب جب کے وزیر آزم کی جانب سے سمری وان صدر کو ارسال کر دی گئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ صدر ممکت بھی فوری طور پر اس سمری کی منظوری دے دیں گے اور وہ کسی قسم کی رکھنا اندازی نہیں کریں گے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تمام آئینی اور قانونی پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے کا بقاعدہ الان اب وفاقی وزیر طلعات مریعہ مہورنگ زیب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی کر دیا ہے جس کی تصدیق بعد میں وزیر دفاع خاجہ آصف نے بھی کی انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وزیر آزم حاوس بقاعدہ علامیہ بھی جاری کرے گا تو آج یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے جس کا کئی دنوں سے انتظار تھا کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا وزیر آزم نے اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے سینئر رینکر پرسن اور تجزیہ کار غریدہ فاروقی نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا اس بارے میں اپنے ویوز سے آگاہ کریں گی غریدہ بہت شکریہ نیوز ون سے گفتگو کے لیے جان چاہیں کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹن جنرل ساہی شمشاد مرزا کو چیمین جوائن چیف آف ساید آسم مونیر کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سمری بھی صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو جی سب سے پہلے تو وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی تاریخ میں اپنا اپنی طرف سے یعنی اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے پہلا آرمی چیف تینات کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا چھٹا آرمی چیف ہے مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کی تاریخ میں چھٹا آرمی چیف تینات کیا ہے اس سے پہلے جو پانچ آرمی چیف ملکی تاریخ میں تینات ہوئے وہ نواز شریف نے تینات کیے اور ان کے ساتھ کچھ معاملات اچھے نہیں رہے اور نواز شریف کا ہمیشہ جھگڑا ہوا ہے جو بھی آرمی چیف انہوں نے تینات کیا ہے اب بدرازم شہباز شریف نے ایک نئے آرمی چیف کو تینات کیا ہے اور نئے چیئی من جوائن چیف آف ساتھ کمیتی کو اور جو نام سامنے آرہا تھا یہی نام گردش کر رہا تھا پچھلے چند دنوں سے اب معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تینات جو ایک سیاسی چپ جو ایک سیاسی جھگڑا ریوالت کر گردش کر رہا تھا دیکھنا یہ ہے کہ وہ ختم ہوتا یا نہیں ہوتا کیونکہ سیاسی بہت امپورٹنٹ ہے اب سمری پریزیڈنٹ کو بھیجت دی گئی ہے اور پریزیڈنٹ کا اختیار ہے آئینی اور قانونی کہ وہ اس پر اوبجیکشن بھی ریز کر سکتے ہیں لیکن اس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ اگر اوبجیکشن ریز کرتے ہیں تو وہ سمری وابس وزیراعظم کے پاس آتی ہے اور اگر وزیراعظم کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی اس چوائس پہ اپنے اس سیلیکشن پہ قائم ہے تو چند دنوں کے اندر اندر وزیراعظم کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی تصور کر لیا جاتا ہے صدر کا جو کردار ہے اس میں وہ صرف ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے صدر کا جو ایک آئینی کردار ہے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا آرمی چیف کو تینات کرنے کا آرمی چیف چاہے صدر اس پہ اس سمری پہ کوئی ابجیکشن ریز کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکل سابق وزیراعظم عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس نے ایک بڑی ترتلی سی بڑی ایک ہنگامہ خیزی سی اور بڑی ایک غیر یقینی میں اس نے اضافہ کر دیا لیکن عمران خان نے خود کہا کہ وہ آئینی اور کانونی اعتبار سے کھیلیں گے اب جو کھیلیں گے کا لفظ ہے یہ عمران خان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ سابق وزیراعظم رہے ہیں وہ ملک کی ایک بڑی پارٹی کے سربرا ہیں بہت شکریہ غریدہ فاروق نیوز ون سے خصوصی صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہمارے مائنگان بہزاد سلیمی سردار حمید اور بیرو چیف اسلام باد کاشف رفیق ہمیں اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرے بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی بہزاد سلیمی جی وفاقی کابینہ کے اہم اور خصوصی جلاس کے بعد وزیراعظم پاکستان نے اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے سید آسم منیر کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیرمنٹ جائنٹ چیف ساف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان دونوں لیفٹیننٹ جنرل کے نام وزارت دفاع کی جانب سے بیجی جانے والی سمری میں سر فرز تھے سب سے پہلے سمری میں سید آسم منیر کا نام تھا اور دوسرے نمبر پر ساہر شمشاد مرزا کا نام تھا اور وزیر آزم پاکستان نے تحادی جماعتوں اور وفاقی کبینہ سے مشاورت کے بعد سنیارٹی کے اصول کو مددے نظر رکھتے ہوئے سٹاپ جو سینئر افسران تھے ان کا انتخاب کیا ہے اور انہوں نے اپنا یہ آئینی اور قانونی اختیار بروے کار لاتے ہوئے سید آسم منیر کو آرمی چیف اور ساہر شمشاد مرزا کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا اور اب وزیراعظم کی جانب سے اس حوالے سے سمری ایوان صدر کو ارسال کی جا چکی ہے اور اب صدر ممکت آر فلوی جو مسلح فواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں انہوں نے اس سمری کی منظوری دینی ہے گزشتہ روز سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو بیانات دیے گئے تھے ان کے تناظر میں حکومت کے اندر ایک تشویش ضرور موجود ہے کہ صدر ممکت اس سمری کے حوالے سے کیا کوئی رکھنا اندازی تو نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ وزیر دفاع نے یہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ صدر ممکت آر ایف الوی اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس سمری کی فوری منظوری دیں گے اور وہ کسی سیاسی بنیاد پر کوئی کاروائی کرنے کی بجائے آئین اور قانون کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے اس حوالے سے اب جو ہی ایوان صدر کی جانب سے وزیراعظم کی ایڈوائس اور سمری کو منظوری کیا جاتا ہے تو جو نئے آرمی چیف ہیں وہ بقاعدہ طور پر موجودہ آرمی چیف کے ریٹائر ہونے پر اپنا منصب سنبھال لیں گے اور اب تمام تار جو فیصلہ ہے وہ اب ایوان صدر کی طرف منتقل ہو چکا ہے کہ کب وہاں سے سمری کی منظوری کی جاتی ہے اس حوالے سے مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع خاجہ آصف کا یہی کہنا تھا کہ وہ پر امید ہیں اور وہ رائے رکھتے ہیں کہ ایوان صدر کو بھی اب اس معاملے میں کوئی رکھنا اندازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوری طور پر اس سمری کی منظوری دینی چاہیے تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے سینئر صحافی سجاد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں غراجے پہ چی وہ اور صاحب پیدا کرتی رہی اور اب بہت ایسے کرپشن کے سامنے آرہے ہیں کہ جو حیران کن ہے شاید یہ بات ان کے ذہن میں ہو بتائیں یہ انہیں کئی بہازوں پر کام کی ہے انڈیا بھی ان کے نام سے جب پچھل آتا ان کو اٹھایا گیا ایک کچھ کار بزوں پہ ان کا ہاتھ ہے میں خیال میں درست کیا گیا فیصلہ عام طور پر کیا جاتا کسی نے بھوست کو لگا دیا جاتا ہے چی اور سکارف چی چکٹی آپ خارق بس ایڈیویٹ ہو جائیں اور سکارٹ جنرل پر گے اور کوئی خیار نہیں گے اس طرف جو پھر اپنی مردی کا چی گیا جاتا ہے جو نے اچھا کیا اسی نے بھوست آج کی بنا دیا اور اس کے بات بھوست اس کو الیویٹ کر کے اس پر لگا یا ہے جو ظاہر صلح فواج پر ایک بھوست ایک جس فیصلہ ہے اس پر آپ صبر کیا کرتے ہیں اگر سجر کوئی لکھی کرتے ہیں تو میرے حال میں تحریک انصاف کے لئے اور آنے والے دنوں کے لئے عمران خواہ کے لئے وجیب مشکلات سادھ کریں گے کیونکہ اگر آپ ادراز کرتے ہیں تو اس کا بطر ہے کہ آپ آنی جیس کو بسر نہیں کر رہے اور اگر آپ آغاز میں اور یہ جو حالات درست کرنے کا عمل ہے اس سے خلاف جاتا ہے سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ ملکی سیاست میں کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس تمام سینیریو کے بعد حالات تو چھئی کہ اب گربل کرتے ہیں تو وہ تو کچھ دن کیا آس کے رہیں گے ورنہ میرا خیال میں چیز آف کمان سے بے بار جو ایک لات لپن پیدا کر دیا گیا تھا عمران خواہ میں فوجی قیاد اتنے دوٹل ہونے کے لیے بھی اور اس خیال سے بھی وہ میرا خیال میں زیادہ نہیں رہے گا عدالتیں اپنا کام کریں اور میرا خیال میں پول کی سٹیشن بھی زیادہ گریپ کے ساتھ مامرات بڑا سکے گی تو انتظار کریں آنے والے دوٹل میں بہت دکھائی گئے بہت شکریہ سجاد میر صاحب نیوز ون سے ایک خصوصی گفتگو کے لئے حکومت کا لیفٹین جنرل آسم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کا فیصلہ لیفٹین جنرل ساحی شمشاد مرزا نئے چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے کابینہ نے منظوری دے دی جی ایچ کیو کی جانت پہ بھیجی گئے سمری میں آسم منیر سب سے سینئر لائفٹین جنرل اور ساحی شمشاد مرزا دوسرے نمبر پر تھے ہمارے نمائندے بہزاس سلیمی نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں بہزاس سلیمی اپڈیٹ کیجئے جی وزیراعظم شہباز شریف کی زرست دارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا اور ماضی کی روایات کے برعکس وزیراعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کی تقرری جو ان کا آئینی اور قانونی اختیار ہے انہوں نے اس معاملے پر بھی وفاقی کابینہ کو اطماد میں لینے کا فیصلہ کیا اور دو گھنٹے سے زائد دیر تک وفاقی کابینہ کا یہ جلاس جاری رہا جس میں عسکری تقرریوں سے مطلق انہوں نے جو سمری محصول ہوئی تھی اس پر وفاقی کابینہ کے ارکان کو اطماد میں لیا وفاقی کابینہ کے ارکان نے وزیراعظم پر مکمل اطماد کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اپنائی اور قانونی اختیار استعمال کریں اور وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے سید آسم منیر کو آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمن جائنٹ چیف صاف بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور فوری طور پر اس حوالے سے وزیراعظم کی ایڈوائز کے ساتھ سمری ایوان صدر کو رسال کی جا چکی ہے اور اب صدر ممکت کی جانب سے جو ہی سمری کی منظوری دی جائے گی تو یہ تقرریاں بقیدہ طور پر تین سال کے لیے عمل میں آئیں گی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزارت دفاع کی جانب سے جو سمری محصول ہوئی تھی اس میں سید آسم منیر سر فیرز تھے وہ پہلے نمبر پر سنیارٹی میں اور دوسرے نمبر پر لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا تھے اور حکومت نے سنیارٹی لسٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے کہ پہلے نمبر پر موجود سید آسم منیر کو آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے جبکہ سنیارٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر موجود لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بات مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے کی جاتی رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے سنیارٹی کے حصول کی طرح آرمی میں بھی تقریاں ہونی چاہیئے اگرچہ ابھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے لیکن وزیراعظم شہباز شریف نے یہ ایک روایت قائم کی ہے کہ انہوں نے سنیارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے کہ پہلے نمبر پر موجود سید آسم منیر کو آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر موجود سار شمشاد مرزا ہیں ان کو چیرمین جائنٹ چیف آئینی اور قانونی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور اس کی سمری وانے صدر کو بیجی جا چکی ہے اور جو ہی صدر ممکت عرف علوی اس سمری کی منظوری دیں گے یہ تقرریاں عمل میں آئیں گی تاہم ابھی بھی حکومتی حلقوں میں سابق وزیراعظم عمران خان کے حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی صدر کو براہ راست یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کسی قسم کی رکھنا اندازی نہ کریں کسی سیاسی تناظر میں فیصلہ کرنے یا اس میں رکاوٹ بننے کی بجائے وہ اپنے آئینی اور قانونی اختیار کے مطابق سمری کی منظوری دیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئین اور قانون کے مطابق صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ وزیر عظم کا یہ آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ وہ آسکری کر رہیا کریں صدر مملکت کا اس میں اختیار جو ہے وہ ایک جزوی ہے کہ انہوں نے اس سمری کی منظوری دینی ہے وزیر عظم سے پہلے یہ اختیار صدر مملکت کا راہا ہے لیکن آئینی ترمیم کرتے ہوئے یہ اختیار وزیراعظم کو منتقل کر دیا گیا تھا اور آج وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنا یہی آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے نئے آرمی چیف اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف کا فیصلہ کیا ہے جی ٹھیک ہے بزا سلیمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا اپنے ناظرین کو تقریریوں کی منظوری دے دی گئی وفاقی وزیراعظم نے ٹوئیٹ کیا کہ وزیراعظم نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اہم ترین تقریریوں کے حوالے سے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے جنرل سید آسیم منیر کا تعلق تئیس فرنٹیئر فورس سے ہے سید آسیم منیر پاک فوج کی سینیارٹی لسٹ میں ٹوپ پوزیشن پر ہیں انہوں نے فوج میں آلہ ترین عوضوں پر فرائض سر انجام دی جنرل ساہی شمشاد مرزا کا تعلق آٹھ سند رجمنٹ سے ہے انہوں نے انیس سو ستاسی میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا کور کمانڈر راول پنڈی انہوں نے چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں سردار حمید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں سردار حمید بتائیے گا یہ اہمیت فیصلہ جو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے کیا گیا اور اس سے پہلے وزیراعظم نے اپنے تمام پاکستان کی اور مشاورت کے بعد جو چھنبری فاجر پاکستان کی جانب سے بھیجی گی تھی اس پر اہم فیصلہ جو آیا ہے لیکن یہ فیصلہ اٹھائی اہمیت کا حمل اور اہم اس لحاظ سے لی ہے بلکہ کئی ماں سے بحیث چل رہی تھی پورے ملک میں اور اپنی خیصلہ گیا اور اہم پرین جو مہرک لس پر نمبر ون ون پر تھی ان کو جو اہم پر پاکستان کے چیفہ فارمیس طرح کے لیے جنرل آسم منیر انتائی موضو ترین اور بہترین کریئر کے حمل اتیسر تھے جن کو چیفہ فارمیس طرح جب اسی طرح آج مردہ جو بھی ایک پر سولدر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور انتائی بیٹرین کریئر کے حمل پوجی اپی جن کو چیرمن جائن کی فارس طرح سمیٹی پر پائنات کر گیا ہے اور اس کی منظوری بازارتا صدر محمدتت دیں گے تاہم جریازم کی ادوائز جا چکی ہے اور محمدتت جا رہی ہے کہ صدر محمدتت اس پر اپنے جلد فیصلہ کریں گے اس سے پہلے صدر کا دیان بھی سامنے آئے اس حوالے سے دو نام زریازم کی جن سے آئیں گے ان پر وہ جلد فیصلہ کریں گے تو یہ این پر اوڈے تھی جن پر آج کروی کا عمل تقریبا مکمل ہو کریں گے جلد آسر منیز وہ پاس خیج دیگی کریں گے کے حمل آفیسر ہے تو اپنی تائیناتی کے حوالے سے ان کی کریں گے پروفیشنل اس میں کور کمانڈر اور اس کے ساتھ دیگی ملٹی ایترلیجنس آئی ایس آئی سائی کے سردرہ اور جبکہ لکٹرین آسر منیز آفیسر ٹرین سکول اس کی طرح انہوں نے دو دارہ چودہ میں کور کمانڈر سورس کمانڈر نادر لیڈیا دی خسمات فرمجان جنمی سب کے دو دار خطرہ میں جیجی ملٹی ملٹی سنجر کے حوضے پر بھی پائد رہے ہیں اکتبر دو دارہ سارہ میں جیجی آئی ایس آئی کے طور پر بھی انہوں نے ایک وقتی گجربہ رکھتے ہیں آسان عمید دو دارہ ہنڈی سے انہوں نے کور کمانڈر گجر آلہ کی مطعینات رہی مطعی آسان عمید سور دو دارہ کی جیجی انہوں نے پوٹر محسوس دنے کے دور پر سوائی سردار عمید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سینئر صحافی سجاد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں صدر میر صاحب کیا دیکھتے ہیں کیسے سینئریو دیکھ رہے ہیں صدر عارف علوی کے پاس سمری ارسال کی جا چکی ہے گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے پاکستان کے آئین سے فیصلہ گورنمنٹ بھی تقریق کرنا ہے یہ حتمی ہے یہ لیجسلیشن نہیں ہے کہ صدر اس کو غور کر کے اس کو واپس کریں مجھے انسائن کریں گے یا گن پالنا چاہیں گے اپنی بھی ہند کرائیں گے اپنی پارٹی کیلئے مجھلائی پتہ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ مجھے اعلان کر رہے ہیں کہ میری پارٹی جو ہے میر چیف کو قبول نہیں کر رہی اور اگر پہلے دن سے عمران نے یہ سٹینڈ دیا تو یہ سٹینڈ اب مہدہ پڑے گا یعنی یہ دسور جو تھا کہ پچھلے ساتھ آٹھ مہینے میں جو بھی کہا اس کو پرداش کیا گیا پہمول کے ساتھ تو میرے خیال میں وہ جورب ختم ہو جانا چاہیے یہ دو موڈ لادلہ اور صیح سی بات عدالتے بھی اپنا کام کر رہی ہیں پروسس کر رہی ہیں جنر باجوار چاہتے کہ ان کے موٹے کو زیادہ مسائل پیدا نہ ہو جاتے وہ بہت زیادہ انکھ کر رہے کے لیکن یہ رہا ہے کہ ایک دیان ایسے آئے کہ یہ تیو کی اگھاد ہوتی ہے باجوار جاتے ہوئے کہ یہ خد ہوتی ہے ہم نے تحمل کے ساتھ پرداش کی ہے تو میرا شعال میں یہ انتہان ہے صدر آرخ حضی اور دوسرے لوگوں کا بھی حکومت کو فرق نہیں پڑھے گا یہ فیصلہ دبلہ نہیں جا سکتا فیصلہ حکومت کا ہے یہ اسی سنبی کا فیصلہ نہیں ہے حکومت کا فیصلہ یہ بدلہ نہیں جا تک یہ حتمی ہے اور یہ ہی رہے گا سجاد میر صاحب لیفٹن جنرل سرید آسم منیر کی بات کریں تو وہ پاک فوج کی سینیوریٹی لس میں ٹاپ پوزیشن پر ہیں انہوں نے فوج میں آلہ ترین عہدوں پر فرائض جنرل پاکستان آر بہت اہم عوضوں پر ترناہ بھی رہے ہیں آئی 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 سب رہے ہیں اور عمران کی لگائی نہیں کی شروع ہی کیونکہ عمران نے انہوں نے جا کے اپنی جمہداری بھوڑی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے کیا ہو رہا اور ان سجاد میر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ماہر قانون شاید عثمانی صاحب نے جوائن کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں شاید عثمانی صاحب سینیریو آپ کے سامنے ہیں اگر صدر عارف علوی سمری پر دستخط نہیں کرتے یا کسی قسم کا اوبجیکشن لگاتے ہیں تو عائن میں 344 342 میں یاد نہیں ہوئی برحال یہ جو عائن کی شک ہے اس میں یہ دکھا ہوا ہے کہ پریزرین کے پاس سمری پرائمیس کے بیجتا ہے اور ادوائز اور اس ادوائز کے مطابق ان کو اپروف کرنا ہوتا ہے پردل عزت کے اندر اندر وہ چاہیں تو ان کو واپس کر سکتے ریکنسل کرنے کی یہ لکھا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت کرنے کو چاہتے ہیں تو ریکنسل کرنے کی نہیں شاہد میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا کہ امید ہے کہ صدر وزیراعظم کے ادوائز سے اتفاق کریں گے کرنا تو چاہیے ان کو یہ تو کانسکیوشنل ڈیٹی ہے اور یہ ایک پرویجن لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں تو پریزرنٹ تو پاکستان کے پریزرنٹ ہے وہ کسی پارٹی کے پریزرنٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو یقیناً ادوائز کو ایکسپ کرنے ہے اس میں تو آپ نہیں رکھ سکتے کہ اس میں کوئی کسی 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 کھول بات ایسی ہو شاہد اس کا مطلب ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ وزیراعظم نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کا فیصلہ کیا ہے یہ لکھا ہوئے آئین بہت شکریہ ماہر قانون شاہد عثمانی صاحب ہمیں اپنے ویوز دے رہے تھے اہم خبر بڑا فیصلہ اور اہم وفا کی حکومت نے جنرل آسیم منیر کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر لیا جنرل ساحی شام شاہ چوہ مین جوائن چیف ساف کمیٹی مقرر کر دیے گئے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قابی اجلاس میں اہم ترین تقرریوں کی منظوری دی گئے مختلف جو نمائنگان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماہر تجزیہ سینئر صحافی اور ماہر قانون سے بھی ہم ان کے ویوز جان رہے ہیں اس اہم معاملے پہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قابی اجلاس میں اہم ترین تقرری کی منظوری دی گئی ہے بیزاد سلیمی نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جانتے ہیں جی بیزاد جی پاک فوج کی نئی قیادت کا فیصلہ ہو چکا ہے وفاقی قابینہ کے خصوصی اجلاس کے بعد وزیراعظم پاکستان نے آرمی چیف کے لیے سید آسم منیر کا جو آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی طرح سار شمشاد مرزا کو چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلے جو ہیں وہ وزیراعظم نے نہ صرف اپنے آئینی اور قانونی اختیار کو بروے کار لاتے ہوئے کیے ہیں بلکہ انہوں نے تمام حکومت میں شامل تمام اتحادی سیاسی جماعتوں کی قیادت کو اعتماد میں لے کر کیے ہیں اور ان جماعتوں کی جانب ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہی گا سابق وزیر داخلہ جنرل ریٹائر مہینودین حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ مہینودین حیدر صاحب جاننا چاہیں گے اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے بڑی خبر وفاقی حکومت جنرل آسی منیر کو نئے آرمی چیف کب بنے گا کیا ہوگا سلسل بہت تمام میڈیا کے اوپر بھی جنرل چلتی رہتی تھی تو ایک قسم کا حیجان پیدا ہو تھا آرمی چیف دنیا میں کہیں پر بھی آرمی چیف پر اتنی پریشانی نہیں ہوتی تو بہرحال اب الحمدلللہ یہ فیصل ہو گیا ہے آرمی چیف چیمن جان سٹاف کا تو امید ہے کہ اب تھوڑا یہ حیجان اور اس پر بہت دسکشن ہو رہے تھے جو میری نظر میں غیر ضروری تھے وہ معاملہ اب ختم ہوگا لیکن ایک بات کہ مجھے سمجھ کم نہیں آئی کہ یہ معاملہ اب تک بہت اس کو رکھا گیا تھا کل رات تک بھی آج صبح تک بھی لیکن ابھی تک پریزیڈ صاحب نے سمجھ سائن نہیں کی ہے اور ان کے پال بھیجی گئی ہے تو نام کیوں ناؤنس کر دی ہے انہوں نے پہلے سے کیونکہ ہوتا یہ ہی ہے کہ پہلے جتنی پرموشن آرڈر چیف کے ہوں اور باقی لوگوں جاتے ہیں جنرل کے جنرل کے پرو پرائم منسٹر منسٹر وڈیفنس وہ پریزیڈ کے پاس ہی جاتے ہیں تو جب تک وہ سائن نہ کر دیں اس وقت تک اناؤنس نہیں ہوتے اب یہ کوئی اناؤنس ہوگیا اس سے اور کوئی نہ پیچیز گیاں پیدا ہو جائیں صدر ہوس سے یا کہیں سے ٹھیک ہے بہت شکریہ جنرل ریٹائر مہینودین حیدر خصوصی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر حارس نواز صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ حارس نواز صاحب برگیڈیر صاحب کیسا دیتے ہیں آپ اس سنیریو کو اہم منظوری دی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم ترین تقرریوں کی منظوری ہوئی ہے جنرل ساہی شام شاہ شیئرمن جوائن چیٹ آف ستاف کمیٹی مقرر کیے گئے جبکہ جنرل آسم منیر کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر لیا کمپلیس کیے ہیں ایر جی جی آئی ستاف کمانڈر گئے ہیں اور اس کے برحافظ قرآن بھی ہیں بہت ہی اچھے منجر پروفیشنل آفیسر ہیں اور اس کے بعد اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ ختم ہو جائے آنس سر جنرل جس ساکولیشن وہ ختم ہو اور تاکہ فوج ایک ہم ساکولیشن پاکستان آدمی کے پاکستان آدمی کو دیکھیں اس کے بعد انٹرل نکسر کو دو اتا مجھتے ہیں اس کے بعد سوبرانی کی پاکستان دیگر پاکستان یواندی کی پاکستان اس کے ساتھ اگرادت پاکستان اگرادت سسادہ انکرم بھی کھڑے ہم سب کے نیش مانائن کے لیے انکرم پاکستان مجھتے ہیں بہت بہت بھی کمپکستان ان کو پاکستان بھی جانتا ہوں اور بھی بھار نحاس پاکستان ضرور کرتے تھے اور اس سے دعا یہ کھرنی کریے کہ دیگمی اور اونر کے ساتھ اپنی ذمہ دادن پیری کریں اور انشاءاللہ ہم سب سب ایک سمائن آئی امید یہی کی جارہی ہے کہ صدر مملکہ وزیراعظم کی منظوری دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر کوئی تنازہ کھڑا نہیں ہوگا دیکھیں میرے خیل میں اس تک حکومت نے ان کی اپروول کر دی ہے آپ کوئی سیاسی تنازہ کھڑا نہیں کرنا شاہیئے کیونکہ یہ مرائل کو بڑا اپیٹ کرتا ہے اور انتیو کمانڈ کے لئے بہت دیکھر ہے کہ 29 حریق کوئی کھڑا کریں اور اس کے برآدمی کی کمانڈ سوالے سے پر کھڑا 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 اور اب دیار پرائیزنگ کا پرگرلیف ہوتا ہے کہ دستانہ دین سوال کھڑا کرتے ہیں کھڑا کریں لیکن ایسے کھڑا یہ کھڑا اور اوڈا رسو سوال تا چھوڑا کھڑا 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 بہت مجھے بہت ہی ڈیسرن شکر آپ لائن کنٹول دیکھ دیکھ لیکن برش کو دیکھ لیں پھر کے فر ٹھ ٹھ پر ٹھ 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 چلی ہیں وہ دیکھنے کی بات ہے اس کیاستے اب بہتر ہے کہ اس کو کسی کو اتنادہ کریتا میں بنائیں اور یہ ایک سمودھ لکیتے ترانڈیشنل ہو جائے تاکہ یہ اپنی ذمہ داریاں حمال سکیں ٹھیک ہے اچھا برگیٹر صاحب جرنل لیفٹنین جرنل سید آسم منیر صاحب کا تعلق تیس فرنٹیئر فور سے ہے اور عالی ترین عدو پر انہوں نے نمائی خدمات سر انجام دی ہیں اور انہی نمائی خدمات پر حلال انتیاز ملیٹری سے بھی ان کو نمازہ جا چکا ہے ہمڈ nicer بھی ان خرید کرولی ہے اور دے اپنے کہ ایکسی نمائی خongo راہے ہیں کہ اپنے کو اپنے کا اپنے اپنی جسا نظر تھا جو کہ اب نہیں ہونا شاہی ہے ملے بے اپنے اب اس کو پانٹوبررزی کو ختم گھرنا شاہی ہے اور دے پارٹpar getanہ روی ہے پوری خ Naru جس کو سے گ apologies ک Urs sandal کو پاسکناہ encanta جا رہا ہے اور اب جو ہے وہ ایک روٹین پرسیزر گئی پڑے گا اور ہم چھوڑ کے وہ آکے اپنی جیتی کے اچھا ورن سلاحیہ کے ان کو لاتے ہوئے اپنی پرسیزر کے لیے اور ملسلی پردک کریں ٹھیک ہے برگی جی صاحب وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اور کابینہ کو بھی اعتماد میں لیا ہے تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں پر تبدیلی کی آپ اتفاہ کریں گے کہ صدر مملکت عارف علوی بھی وزیراعظم کی ایڈوائز پر اتفاہ کریں گے برگی جی صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ ملکی سیاست پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن معاشی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو اب پاکستان کسی بھی افراد تفریح احل چل کا متحمل نہیں ہو سکتا بہت شکریہ برگی جی اور حارس نواز صاحب نے از من سے خصوصی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ نیر علی ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں نیر علی بتائیے گا لیکنیم جنرل سید آسم منیر کو آرمی کیس مقرم کر دیا جیا ہے اور وزیر دفاع خاجہ آسف نے آپ سے کچھ ریت باب میں بطایا ہے یہ کہ قانون اور آئین کے تحت سارے معاملات پائیں گے اور آئینی ادارے کو متنازہ نہیں بنانا چاہتے اور اب جو ہے وہ لیسمن جنرل سید آسم امید کو آرمی کیس اور لیسمن جنرل سائید کی مقراب تو جو ہے وہ کیئرمن جوائنٹی فرق کمیٹی کے طور پر جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے اور یہ سمری جو ہے یہ ایوان صدر بھی جواب دی گئی ہے اور خادہ آسف نے اس بات کی تصدیق کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین اداروں کو متنازہ نہیں بنانا چاہتے صدر مومیتت آریف علی کو تائنیاتی سے متعلق سمری رسال کر دی گئی ہے امید ہے کہ صدر مومیتت آریف علی کوئی اولیجن پیدا نہیں کریں گے میں اس کے ساتھ سے جزیر دفاع آفادہ آسف سے یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اب اندان فان کا انتہان ہے کہ وہ دفاع وطن کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا متنازہ بحثیت افاد کے سکرین کمانڈر ادارے کو اس چیاسی تنازعات سے محفوظ رتنا صدر پاکستان کا فرض ہے اس کے ساتھ سے آپ کو یہ بھی بتاتی کہوں کہ آہم ترین اپسے کس لیر کا بھی development ہوئی ہے کہ صدر مومیتت آریف علی سے چیئرمنٹ جوائنٹی سبسکراب کمیٹی جنرل نبیم جزائی کی عالویدائی ملاقات بھی ہو چکی ہے اور صدر مومیتت نے ملکی دفاع کے لیے جنرل نبیم جزائی کی سبما کس رہا ہے کیونکہ صدر مومیتت نے جنرل نبیم جزائی کے لیے محفوظ رتنا کا ادار بھی کیا ہے اور یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ آجی کے دن میں جو آجی کیسے واضح صاحب ان کی ملاقات بھی ان لکت سے متوقع ہے ٹھیک ہے نیر علی آپ صبح سے ہی وہاں پر موجود ہیں اور لمح بلمح ہمیں update بھی کریں دیگر نمائنگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں ہمارے ناظرین سے اپنی ہر update کو شیئر کر رہے ہیں بیزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں بیزاد سلیمی بتائیے گا جی شمائلہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جگہ نئے آرمی چیف کا حتمی فیصلہ کر دیا ہے لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ نئے آرمی چیف ہوں گے اس کے ساتھ سار شمشاد مرزا نئے چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاف سٹاف ہوں گے وزیراعظم کی جانب سے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ ایک حتمی فیصلہ ہے جس میں اب کسی قسم کا ردو بدل کرنا نہ تو صدر ممکت کے اختیار میں ہے اور نہ ہی کسی اور فورم کے کیونکہ یہ آئین نے وزیراعظم پاکستان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نئے آرمی چیف اور نئے چیئرمنٹ جائنٹ چیف کا فیصلہ کریں تو اب اس حوالے سے سمری ایوان صدر کو بیجی جا چکی ہے صدر کا اختیار جو ہے وہ اس سمری کی منظوری ہے ان کے دستوں کے بعد بقیدہ طور پر یہ تقرریاں عمل میں آئیں گی تو کل جو گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان کی جانب سے گورنر خیبر پختونخواہ کے تقرر کی سمری ایوان صدر کو رسال کی گئی تھی تو چند گھنٹوں میں ہی صدر ممکت عارف علوی نے اس کی منظوری دے دی تھی تو اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بطور صدر ممکت اور بطور سپریم کوانڈر مسلح فاج کے وہ آج جو اہم ترین سمری وزیراعظم کی جانب سے بجوائی گئی ہے وہ اس کی منظوری میں بھی اتنا ہی وقت لیں گے جتنا وقت انہوں نے گورنر خیبر پختونخواہ کے سے متعلق سمری کے منظوری کے لیے لیا تھا اگر اس میں وہ تاخیر کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے اس سے حکومت اور ایوان صدر کے درمیان بھی کشیدگی کی فضا ہوگی کیونکہ یہ آئینی طور پر وزیراعظم کا اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کا اور چیرمین جان چیف کا فیصلہ کریں اور وہ انہوں نے کیا ہے صدر ممکت اس میں رد و بدل کا اختیار نہیں رکھتے اگرچہ ان پر سابق وزیراعظم اور ان کی پارٹی چیرمین عمران خان کا دباؤ ضرور ہے کہ وہ اس معاملے پر ان کے ساتھ مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے تو اب آئین اور قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر صدر ممکت فیصلہ کریں گے تو اگلے چند گھنٹوں میں ان کی جانب سے بقیادہ دور پر اس سمری کی منظوری سامنے آ جائے گی اور حکومت کی جانب سے بھی یہی توقع کی جاری ہے کہ صدر ممکت کسی قسم کی کوئی رکھنا اندازی نہیں کریں گے اور وہ فوری دور پر اس سمری کو اور وزیراعظم کی ایڈوائز کو منظور کریں گے تاہم حکومتی ذراعے نے بتایا ہے کہ صدر کی جانب سے کسی ممکنا رکھنا اندازی کے خطرے کے پیش نظر حکومت نے اپنی تمام آئینی اور قانونی آپشنز جو ہیں ان پر بھی اپنی مشاورت مکمل کی ہوئی ہے اور وہ اس حوالے سے ایک لاحے عمل ان کے پاس موجود ہے اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کا بھی مقابلہ کیا جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فیصلہ صرف وزیراعظم پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے اگرچہ یہ صرف ان کا آئینی اور قانونی اختیار تھا کہ وہ یہ تقرر کریں لیکن وزیراعظم نے ماضی کی روایات کے برعکس انہوں نے وسیع تر مشاورت کی انہوں نے اس معاملے پر جہاں سابق وزیراعظم اور اپنے پارٹی قائد میاں نواز شریف سے لندن میں مشاورت کی وہیں انہوں نے پاکستان میں آ کر اپنی تمام اتحادی سیاسی جماعتوں کی قیادت سے انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر تفصیلی مشاورت کی اس کے بعد وفاقی کبینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوا جو کہ ماضی میں اس کی روایت نہیں ملتی وفاقی کبینہ کے خصوصی اجلاس میں بھی آرمی چیف اور چیرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کی تقرری سے متعلق سمریز زیر بحث آئی اور وزیراعظم نے اس حوالے سے کبینہ ارکان کو اعتماد میں لیا اور اعتماد میں لیتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سید آسم منیر نے آرمی چیف ہوں گے جبکہ سارشم شاد مرزا نے چیرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے تو اس طرح پاکستان کی آہ آہ وفاقی حکومت ہی نہیں تمام بڑی سیاسی قوتیں اس فیصلے کے پیچھے ہیں اور اگزشتہ رات جو اجلاس ہوا تھا اس میں سابق صدر آسف علی ٹھیک ہے بیزا سلیمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا برگیجیر فاروق حمید صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے بہت شکریہ برگیجیر صاحب نیوزوان سے خصوصی گفتگو کے لیے جانا چاہیں گے اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے بڑی خبر سامنے آئی ہے وفاقی حکومت نے جنرل آسم منیر کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ جنرل ساہی شمشات چیئرمنٹ جوائن چیف آف سٹاف کامیٹی مقرر کر دیے گئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا آئین اختیار استعمال کیا اور سمری بھی صدر آریف الوی کو بھیجوا دی ہے کیسے دیکھتے ہیں آن؟ بسم اللہ آریف آریف بہت شکریہ میرا خواہ ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ پاکستان میں جلدی جیسے سمری آئی ہے تو ویڈن 2448 آگ اون نے اس کو ریپ اپ کیا ہے اور اس پر اپنا ساسر بھی ہے اور یہی دو والے نپرل لفنی جنگ ہیں جو کہ سنوریٹی میں پاکستان جو ہے وہ اس کی پاکستان جو ہے وہ اس کی پاسی کرے گے تاکہ اس چپرن اپکیز ہو اور ہم آگے بڑے ٹھیک ہے تو برکیجر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں معاشی طور پر جن چیلنجز کا سامنا ہے تو آج کا اہم فیصلہ کتنا زیادہ ہیلپ فل ہوگا آنے والے دنوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی نئے چیف آتے ہیں وہ ذہری بات ہے ان کو وہ ان کے اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں اپنی ریجل ہوتا ہے ذہری بات تو پاکستان کی سلامتی پاکستان کی سیکیورٹی ایکسٹرین چیلنجز انٹرین سیکیورٹی کی چیلنجز یہی تمام چیزیں ہیں اور دن بھی آمی جو انہیں نے امکرومرز کرنی ہے بیل سورو کی کرسی یہ تمام چیزیں ہیں جسے ان کی نظر ہو گئی اور وہ ان کے وہ آلڑی ایزا لفن جنرل میں ہارات دیکھ رہے ہیں اور فورت کرنے سے مختلف شعبوں میں کہ کہاں کھائیں پرومرز کی بنجائش ہے ذہری بات ہے وہ آہ وقت میں پرانس کو ایپلیمنٹ کریں گے میرا نیس حالت ہے وہ زیادہ کماری کا کچھ دیویج آگے لے کے چلے گے وہ تو ہر سرسا پاکستان کے لیے ہوگا پاکستان آرمی کے لیے ہوگا اور کسان کے لیے دشمن ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹ انڈین آرمی چیف اور وہاں کے جو انڈین اوکپائی کشکیر میں جو ان کے جنرل ہیں جس قسم کی وہ ایگریسیو افنسیو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اب ان کو پتا لگ جانا چاہیے کہ پاکستان میں بھی چینج دی تھا وہ ہو گیا انشاءاللہ یہ پائے مکمل ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک نئے جوش ایک نئے عظم کے ساتھ جو ہے اب پاکستان آرمی چیف جو ہے وہ مدان میں اتریں گے اور ذری بات ہے جو انڈین نے کہتے ہیں چینج دی تھا ہر چینج میں کوئی بہتری ہوتی ہے ملک کے لیے بھی ادارے کے لیے بھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سیاست والا معاملہ ہے وہ بار بار آئی ایس پی آر نے کہا ہے بار بار ملیٹری لیڈرشیم نے کہا ہے کہ فورتر سیاست سے کل تعلق نہیں ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسی آگے چلے گا اور جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ملک میں وہ آپ دیکھیں اب یہ ذمہ داری پڑ گی پاکستان کے پولیٹکل لیڈرشیپ پہ اگر وہ اپنا ذمہ داری کا کوئی نہیں مباتے اپنی قومی ذمہ داری کو جمہوری ذمہ داری کو اپنا نہیں اپنا وہ طورہ کرتے ہیں تو پھر نقصان انٹرین پولیٹیکل سٹیبیلیٹی انٹسٹیبیلیٹی جاری رہے گی ایکنومک یہ دیکھنا ہے کہ پھر نقصان کیا کردار ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا فارق عامی صاحب اس بار میں بھی ضرور بات کیجئے گا اب جو سوشل میڈیا کا ایک دور ہے اہم تقروری کے حوالے سے گزشتہ دنوں کافی گہمہ گہمی رہی اور ایک طوفان رہا خبروں کا اور بیانات کا تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم تیسلہ آنے کے بعد اہم تقروری ہونے کے بعد اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہو جائے گی اور ایک نورمل سیچویشن کی طرف ہم چلیں گے میرے خالہ ہونا چاہیے اصولہ ہونا چاہیے ہمیں بہت بہت ہی جس کو کہتے ہیں بہت 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 حالات دیکھیں سوشل میڈیا میں پچھو چند مہنے سے میرے خالہ اس چین کے بعد اس میں برکل ایک واضح ہے تبدیلی آئے گی واضح چین جائے گا اور میں سمتوں کے امان خان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو اپنی میڈیا ٹیم اور سوشل میڈیا ٹیم بہت 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 ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے اور یہ دونے میڈیا ٹیم ان کی جنگ چل رہی ہے تو سوشل میڈیا ٹیم نے مخانہ ہوتا ہے اداروں کا مخانہ ہوتا ہے پاکستان کا اور عوام میں در چینی بڑھتی ہے تو بہتہ ہے کہ اب یہ پاکستان کا اپنے سوشل میڈیا لگوں کے کہ ایشو پر آدھے ایشو کی بات کریں انڈیویس کو چھوڑیں اور پاکستان کا سوچیں اور پرگیب طریقے سے آگے سوشل میڈیا کو لے کے چلیں ٹھیک ہے برگیڈر صاحب جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا تھا اور انہوں نے ان کا بیان بڑا اہم ہے اس بات پر کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں بھی اپنی اصلاح کریں جمہوری کلچر کو فروغ دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے ملک کی استحکام کے لیے یہ تو جناب کتنے سالوں سے ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں عدلیہ بھی کہہ رہی ہے فروج نے کی دفعہ پہلی بھی کہا ہے کہ ہمیں مازی میں ہم سب نے غلطیاں کیا ہے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں جس سے زیادی بات ہے سیاست کو نقصان ہوا ہے انس پر انٹرین انستابلیٹی دیئے معیشہ کو نقصان تو اب وقت آگے ہے کہ اب ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں اس کو کہتے ہیں دی ایت اس سٹارٹنگ سوم سکرچ اگین کہ بھئی جو ہو گیا تو ہو گیا اب اکٹھے سب دور اپنا آئینی کے دار بہت شکریہ برگیڈیر فاروق حمید صاحب نزون سے خصوصی ایک گفتگو کے لیے اہم فیصلہ بڑا فیصلہ سامنے آیا اہم تقرری ہوئی اسی بارے میں مختلف تذیعہ کاروں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے دفاعی تذیعہ کار ماریا سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ ماریا سلطان صاحبہ جاننا چاہیں گے آپ کیا کہیں گی وفاقی حکومت نے اہم تقرری کی وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے جرنل آسم منیر کو نئے آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید کیسے آپ دیکھتی ہیں اس کو یہ خوش آئین فیصلہ ہے اور یہ انہوں نے بروقت کیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پر کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل ایشوز نہیں پیدا کیا جا سکتے اب فیصلے سے بھی یہی رہ گیا ہے کہ کیا صدر مہد خود اس میں کوئی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس سے بنیادی فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو ایک نیاز سے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ تمام فیصلے آئین کے مطابق ہوں گے اور جس جو سپیرت میں کیے جا رہے ہیں اسی سپیرت کے مطابق کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو ماریا سلطان صاحبہ آپ سیاسی طور پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں ملکی سیاست پر اور آپ کے تجزیوں سے ہم اکثر مستفید ہوتے رہتے ہیں بتائیے گا کہ کتنا بہتر ہوگا سیاسی طور پر یہ فیصلہ دیکھیں سیاسی طور پر جو چیز اہم ہے وہ یہی ہے کہ جس شخص کی یا جس ادارے کے اندر جو پروسس ہے اس پروسس کو آپ فالو کریں اور اس پروسس کے مطابق آپ پیس لے کریں اب جو سب سے بڑا فیصلہ وہ یہی ہے کہ جو سیاسی حجان ہے اس کو کیسے دیوردور کیا جائے ایسی صورتحال میں ظاہر ہے جو طاقت کا مرکز ہے وہ حکومت کی طرف ہوگا اور اس کا سیاسی جماعتوں کے لیے یہ واجب ہے کہ نہ صرف وہ ایسی کے ساتھ جو اپنے معاملات ان کو طے کریں لیکن ملک کی مفادت کے لیے آگے پڑھیں یہ جو دونوں تائناتیاں ہیں یہ جو پاکستان کے سوا غیر روائی کی جنگ کا سامنا ہے ان کی جو ہیں کنزورینیں ڈھوننے کی کوشش کریں اس کے ہاتھ سے ان کی جو پوزیمٹس ہیں اور ان کے جو پیچھے جو یہ فتر پی کر کے آئے ہیں اور یہ دونوں کے جو سفر ہیں وہ ان کے لیے معاون کے طور پر ایک معاون کا کردار ادا کریں گے اور آدمیت وقتی ہیں کہ وہ پاکستان کی حق میں بہتر فیصلے کریں گے ٹھیک ہے ماریا سلطان صاحبہ سمری جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس جا چکی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ صدر مملکت دیکھیں امید تو رکھنی جائی ہے کیونکہ اس وقت ٹیکنیکلی تو کوئی ایسی صدر پیغال نہیں ہے جس کی بہنیات کو پر وزیر اعظم کو وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ سمری جو ہے اس پر نظر ثانی کریں کیونکہ یہ سمری آج بھیجی گی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی کونسٹوٹیوشنلی کوئی سپیس نہیں ہے کیونکہ بہرحال آئین کے مطابق یہ فیصلہ اور یہ سواپلی پرائنسٹر پاکستان کی ہے کیونکہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور کس شخص کو آگے اس ریپورٹ میں پتائے ناپ کرتے ہیں اب جب یہ فیصلے ہو چکے ہیں تو اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ اس فیصلے میں کوئی بڑی تبدیلی لے کے آئے جا سکے ٹھیک ہے ماریا سلطان صاحبہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں معاشی استحکام ہے جن چیلنجز کا سامنا ہے ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں عوامی طور پر بھی تو اب سیاسی شعور کو اجاگر ہونا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اصلاح کرنی چاہیے دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو ٹھیک سامنے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ ہر چیز کا جو ایک اختتام ہے وہ اسی سمت میں جائے گا جس سمت میں وہ چل رہی ہے اور اگر ہم ان چیزوں کو مختلف کرتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے تمام سیاسی پارٹی تمام حلکہ اقتدار کا ہے جو پاکستان میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں جائے ممران خان صاحب ہیں یا کوئی اور پلٹیکل پارٹی کیونکہ دہرال اگر آپ کا ملک مضبوط ہوگا تو آپ ایک مضبوط ملک کے ایک وزیر آزم بنیں گے اگر آپ کا ملک خیر مستحقہ میں تو آپ کی طاقتی اس کے ساتھ منسلے گئے اور اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے ملک کی معاشی استحقام کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی جو ہے کنسنسیف پیدا کیا جائے اور ایک معاشی استحقام کے لیے کام کیا جائیں اگر نہیں کرتے اور یہی رجحان برقرار رہتا ہے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی پوزیشنز کے لیے کوئی تبتیلی آئے گی بلکہ جو پوزیشنز ہیں وہ انٹرنٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے ماریا سلطان صاحبہ خاصی گہمہ گہمی رہی ہے اہم تائناتی کے حوالے سے جو کہ اب فیصلہ سامنے آگیا اور وزیراعظم نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے جو نام تھے وہ دے دیئے کوئی میسیج دینا چاہیں گی آپ عوام کو لیکن عوام کے لیے یہی میسیج ہے کہ اس وقت آپ کو ملک جسے کا پکڑا ہے وہاں ہمیں اپنی ذاتی مفادات اور جو ہیں چھوٹے جو حلقوں کے مفادات ہیں ان سے نکل کے ملک زفاد کیلئے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے ملک کے نہیں چلنے دیں گے جب تک آپ اہم فیصلے نہیں کریں گے عوام کے ہاتھ میں اور لوگوں کے ہاتھ میں تب تک آپ شاید وہ تمام طاقت نہ استعمال کر سکے نہ اس کو حاصل کر سکے جو اس وقت آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس وقت نہ صرف ایک غیر یقینی صورتحال آپ کے ملک کی امدرل لیکن اس کا جو ہے دیریکٹ اپنے آپ کی معاشی اس کے کام پر پڑھ رہا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام شیاسی پارٹیز ملک کریں اس بات کا فیصلہ کریں کہ عوام کی جو ضروریات ہیں یا ملک کی جو قومی سلامتی کی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں ان کے ذاتی مقاب سے ٹھیک ہے بہت شکریہ ماریا سلطان صاحبہ نیزون سے خصوصی گفتگو کرنے کے لیے اور اپنا تجزیہ دینے کے لیے وفاقی حکومت ہے جنرل آسم منیر کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا جنرل ساہر شمشاد چیمین جوائن چیف صاف سٹاف کمیٹی مقرر ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کی زیادہ صدارت کابینا اجلاس میں اہم ترین تقرریوں کی منظوری دی گئی اور وزیراعظم نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اہم ترین تقرریوں کے حوالے سے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی اسی تمام معاملے پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہیں مختلف دفاعی اور سینئر تذیہ کاروں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مائن مائن گان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تازہ جو سینیریو چینج ہو رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں ان تک وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں بیزا سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان رہتے ہیں جی بیزا سلیمی جی وزیراعظم شہباز شریف نے جیسا کہ آج وفاقی کابینہ کے خصوصی جلاس کے بعد سید آسم منیر کو نیا آرمی چیف اور ساہر شمشاد مرزا کو نیا چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو وزیراعظم کا یہ آئینی اختیار تھا جو وہ بروے کار لائے ہیں ماضی میں یہ جو فیصلے ہیں وہ وزیراعظم انفرادی طور پر کرتے تھے لیکن چونکہ آرمی چیف کی تقری پاکستان کی سیاست میں ایک بڑے فیصلے کے طور پر اس مرتبہ لی گئی اور اس کے حوالے سے بھی سامنے آئے تو اس معاملے کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی جس کے پیش نظر وزیراعظم پاکستان نے اپنا یہ آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرنے سے پہلے وسیع البنیاد مشاورت کی انہوں نے تمام اتحادی جماعتوں کی قیادت کو اعتماد میں لیا اور اب وفاقی کبھی نہ کبھی انہوں نے خصوصی جلاس منقد کیا جس کے بعد وزیراعظم کی جانب سے کیا گیا فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور اب سمری ایوان صدر بھیجی جا چکی ہے صدر مملکت آرفروی کی توسیق کے ساتھ ہی جو نئی اسکری قیادت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گی میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مجموعی طور پر ایک پالیسی رہی ہے حکومت کے دران بھی اور حکومت کے بعد بھی اس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اسکری تقریوں کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے اس لحاظ سے کہ جب موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے بھی وزیراعظم کی جانب سے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کچھ رکھنا اندازی دیکھنے میں آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کی جو ہے وہ تقری عمل میں آئی اور اب جب یہ سمری نئے آرمی چیف کی اور نئے چیئرمنٹ جائنٹ چیف سٹاف کے والے سے وانے صدر بیجی جا چکی ہے تو سابق وزیراعظم عمران خان کے بیانات کے باعثی یہ حجان ابھی تک برقرار ہے کہ صادر آرف علوی اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ فیصلہ کریں تو ان کو فوری طور پر اس فیصلے کی توسیق کرنی ہے کیونکہ وہ اس فیصلے میں رد و بدل کے مجاز نہیں ہیں آئین میں ان کو یہ اختیار ضرور حاصل ہے کہ وہ مجموعی طور پر پچیس روز تک کوئی بھی سمری جو ہے اس کو ذریعہ التباہ رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ مسلح فواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں اور پاکستان کے صدر ممکت کے طور پر انہوں نے آئین کی پاسداری کا حلف بھی اٹھایا ہے تو پارٹی پالیسی کے برقس اگر وہ آئین کی پاسداری اور مسلح فواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو اگلے چند گھنٹوں میں اس سمری کی منظوری جو ہے وہ سامنے آ جائے گی ذرائع کے مطابق مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے صدر آرف علوی کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں رکھنا اندازی سے گریز کریں اور وہ فوری طور پر اس سمری کی توسیق کریں تاکہ اس معاملے پر جو ایک سیاسی حجان تقریبا دو ماہ سے جو ہے وہ اس ملک میں جاری ہے وہ ختم ہو اور پاکستان میں نا صرف سیاسی استقام آئے بلکہ ایک سموہ طریقے سے جو مسلح فواج کی قیادت ہے اس کی بھی تبدیلی عمل میں آئے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے اپنے تمام آئینی اور قانونی آپشنز جو ہیں ان پر بھی اپنی مشاورت مکمل کی ہے تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی رکھنا اندازی کی جاتی ہے اور یا کوئی رکاوٹ سامنے آتی ہے تو اس کا آئینی اور قانونی طور پر کیسے مقابلہ کیا جائے گا یہ فیصلہ بھی حکومت کی جانب سے پہلے ہی کیا جا چکا ہے اور وقت ضرورت نہ صرف اس فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا بلکہ وزیراعظم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں مائنس پی ٹی آئی جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہوں گی ٹھیک ہے اچھا بیضا سلیمی فیصلہ آنے کے بعد اہم ریورٹمنٹ ہونے کے بعد کچھ سیاسی رانواؤں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی اگر آپ کے علمے بھی ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا ناظرین وفاق حکومتیں جنرل آسی منیک انہیں آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر لیا جنرل ساری شمشات چیئرمنٹ جوائن چیف سوف سٹاف کمیٹی مقرر کر دیئے گئے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس اور اہم ترین تقرریوں کے منظوری دی گئی وزیراعظم نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اہم ترین تقرریوں کے حوالے سے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی جنرل سید آسی منیر کا تعلق تئیس فرنٹیئر فور سے ہے سید آسی منیر پاک فوج کی سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ پوزیشن پر ہیں انہوں نے فوج میں آلہ ترین عودوں پر فرائض سر انجام دیئے جنرل ساہر شمشات مرزا کا تعلق آٹھ سن رجمنٹ سے ہیں انہوں نے انیس سو ستاسی میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا کور کمانڈر راول پنڈی رہے انہوں نے چیف آف جنرل ساف کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی حکومت نے لیفٹرنڈ جنرل آسی منیر کو چیف آف دی آرمی ساف بنانے کا فیصلہ کر لیا لیفٹرنڈ جنرل ساہر شمشات مرزا کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پاک فوج کی سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں ان کا تعلق آٹھ سن رجمنٹ سے ہے لیفٹرنڈ جنرل ساہر شمشات اس وقت بطور کور کمانڈر راول پنڈی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جنرل ساہر شمشات آٹھ ستمبر دوہزار اکیس کو کور کمانڈر تائنات ہوئے تھے ہمارے نمائنگان جو کہ ہمیں لمہ بنمہ اپ ڈیٹ رکھے ہوئے ہیں بیزا سلیمی نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں بیزا سلیمی کچھ دیگر جو شخصیات انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی یہ اہم فیصلہ آنے کے بعد منظوری ہونے کے بعد وہ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے ناظرین سے جی آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد سب سے پہلے وفاقی وزیر اطلاع مریم بورم زیب کی جانب سے اس فیصلے کا بقیدہ دان فارم نے آیا کہ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے نئے آدمی چیف اور چیرمین جانچیف کا فیصلہ کر لیا انہوں کی جانب سے بتایا گیا کہ لیٹنیٹ جنرل سید آسن ملید کو چیف آفارلی سٹاف اور رسال شاد مرزا کو چیرمین جانچیف سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اسمبلی وانے صدر کو رسال کر دی گئی ہے اس کے بعد وزیر دفاع خاجہ آسف کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی وفاقی کبینہ کے جلاس کے بعد انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعظم کی جانب سے سمبلی وانے صدر کو دیکھ لی گئی ہے انہوں نے مختلف سوالات کے جواب نے صدر آرہ سنوی کو خبردار بھی کیا کہ وہ کسی قسم کی اس سمبلی میں رکھنا اندازی نہ کریں اور وہ اپنے آئینی اور قانونی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس سمری کی پرسید کریں کیونکہ صدر ممکت جو ہے وہ مسلحہ فارس کے سپریم کمانڈر بھی ہیں تو ان کو وزیر اعظم کی جانب سے دیدی گئی اس سمری کی پوری منظوری دی جانی چاہیے اور مجموعی طور پر پاکستان کی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے نئے آرمی چیف اور نئے چیرمنٹ جانچیف کی تقردی کے خیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور انہوں نے حکومت کی اس خیصلے کو سراہا ہے کہ لیٹیننٹ جنرل سید آسو منیر کو آرمی چیف اور سار چمشار مردہ کو چیرمنٹ جانچیف کا مقردہ کا خیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ دونوں سنیارٹی لسٹ میں پہلے اور دوسرے نمبر پر تھے ہزارتے دفاع کی جانب سے جو چھے ناموں پر مشتمل سمری وزیراعظم کو محصول ہوئی تھی اس میں پہلے نمبر پر سید آسو منیر تھے جن کو چیر صاحب آرمی سطاف مقردہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسرے نمبر پر سانل شمشار مزدہ تھے جن کو چیرمنٹ جانچیف صاحب و سطاف مقردہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس طرح میرٹ پر یہ فیصلہ ہے یہ کوئی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ یہ مطالبہ خود امران خان کی جانب تو بھی بعض برطبار آیا ہے کہ پاس طرح میں تقردیوں کا عمل بھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تقردی کے عمل کی طرح سنیارٹی کی بنیاد پر ہونا چاہیے تو حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں جو چھے نام بیجے گئے تھے ان میں سے کسی کو بھی سپر سید نہیں کیا گیا ہے بلکہ سنیارٹی جس کو مدنظر رکھتے ہیں پہلے اور دوسرے نمبر کے جو سینئر ترین لیکٹینر جنرل سے انہی کی تقردی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس طرح اس فیصلے کو میرٹ پر مبنی ایک فیصلہ ہی کہا جائے گا کیونکہ پہلے اور دوسرے نمبر کے لیکٹینر جنرل کو ان اہم عوضوں پر ترقی دے کر ان کی تائناسی عمل میں آ رہی ہے اور اب صدر محمد قطارہ فلوی کی جانب سے اس فیصلے کی توصیب جو ہے وہ اس کا انتظار ہے پوری قوم پر کیونکہ آئینی دور پر نئے آرمی چیف اور نئے چیرمن جان چیف کے حوالے سے فیصلہ کے مجال ہیں جو کہ انہوں نے اپنا خیار اتعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر لیا ہے اور اب صدر آرہ خلوی سے اس فیصلے کی توصیب کرنی ہے اگر سے ان کے پاس آئینی اور کاملنی دور پر کسی بھی سمدیس و مجموعی دور پر پتشیس لوگ ساتھ موقع کرنے کا خیار ان کے پاس موجود ہے لیکن یہ ایک ایسا قومی معاملہ ہے اور ایک ایسا حساس ترین معاملہ ہے اور خود آرہ خلوی مسئلہ فواز کے سپریم کمانڈر بھی ہیں تو اس لحاظ سے ان سے کوئی بھی اس قسم کے فیصلے کی توقع نہیں کر رہا کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی یا صاحب تغزیر آزم عمران خان کی کسی ادوائش کے لتیجے میں اس معاملے میں رکھنا اندازی کریں گے تو اب تمام طرح نظرے جو ہے وانے صدر پر ہیں اہم فیصلہ اہم سرین فیصلہ جو ہے وہ آرہ نصیف کا ہو سکا ہے اور اب تمام نظریں وانے صدر پر ہیں کہ وہ کس قدر جلدی جو ہے وہ اس سمریز کی توشیق کرتے ہیں تو ابھی تک وانے صدر کی جانب سے اس معاملے پر جو ہے وہ کوئی بازابتہ وقف سامنے نہیں ہے لیکن حتوقت نہیں کی جا رہی ہے جس طرح جنائے کے مطابق بیٹ چینل سے صدر آرہ فلوی کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق پاسداری کرتے ہوئے اس سمری میں فوری طور پر اس کی توشیق کریں اور کوئی رکھنا اندازی نہ کریں اور وہ اپنی پارٹی پلیسی سے تحت کوئی بھی کسی قسم کا جو صورت حالہ اس کو اقرار کرنے کی کوشش نہ کریں اور اسی حوالے سے جو خدشات سے ان کا اظہار وزیر دفاع نے بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی لول دیا تھا کہ صدر جو ہیں وہ پارٹی پلیسی پر آئین اور قانون کو ترجیح دیں اور اسی کے طرح فیصلہ کریں تو یقیناً جو ہے وہ آج ہی وانے صدر کی جانب سے اس سمری کی منظوری سامنے آ سکتی ہے لیکن اس کا اب تمام طرح انحصار صدر آرف علی پر ہے جو وہ آئین اور قانون کے طرح فیصلہ کرتے ہیں یا اس فیصلے کی طرف جاتے ہیں جو کہ ان کی پارٹی کا یا ان کے پارٹی چیئرمین کا ہوگا اس وقت صورتہ ہاں یہ ہے کہ پوری تعم اور پوری سیارتی قیادت اور پوری وفاقی حکومت یہ ہے وہ وزیراعظم شہدار شریف کے اس فیصلے کے ساتھ کھری ہے جبکہ دوسری جانب اب صرف پاکستان تحریک انصاف تنہا کھری نظر آتی ہے جو کہ اس وقت ان سے تعلق رکھنے والے صدر آرف علی ایوانے صدر میں موجود ہیں اور ان کا اس پردی کے والے سے کردار یہ ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کی توسید کرنی ہے اس سمری کی توسید کرنی ہے تو اب کیونکہ مختلف بیانات بیزہ سلیمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے برگیجیر ریٹائرڈ نادر میر صاحب نے بہت شکریہ نادر میر صاحب نیزون سے خصوصی گفتگو کے لیے جاننا چاہیں گے کہ اہم ترین تائناتی ہوئی ہے وفاقی حکومت نے جنرل آسم منیر کو نے آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ جنرل ساہی شمشاہ چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کیے گئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے اور سمری بھی صدر مملکت کو بھیجوا دی گئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو یہ بہت اچھی خبر ہے پورے پاکستان کو ببارک ہو جنرل آسم منیر آرمی کی چیف پر پوائنٹ ہوئے ہیں یہ سٹینر موش بھی تھے بہت قابل ہیں اور ان کی بہت تھی اور صفتیں ہیں وہ پوری تفتیل ہے وہ آجائے گی ساتھ ساتھ ان کی بہت qualities ہیں as a military commander اور he will be a great آرمی چیف اور اس کے جنرل شمشاہ جو ہوئے ہیں for joint chief کے لیے یہ پاکستان آرمی کے لیے آم فوسس کے لیے اور پوری پاکستان قوم کے لیے کیونکہ ایک محول بنا ہوا تھا uncertainty کا اور یہ طویل ہو گئی تھی بات اور اسی طرح کیونکہ جنرل باجو کی tenure of complete تھی اور انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں اور جس طرح سارا کچھ ہوا تو یہ end time پہ ہوا ہے constitutionally ہوا ہے legally ہوا ہے اور بالکل جس طرح ہونا چاہئے تھا as per the book ہوا ہے اب اس پہ president of پاکستان president alwi کو foreign sign کرنا چاہئے and without delay it should be immediately implemented or 29th کو جس طرح ہوتی ہے a hand over command ہے change of command ہوتی ہے وہ اس کی کیونکہ وہ final day ہے جنرل باجوہ کا اس دن take over ہے تو اسی دن جنرل آسیب منیج should take over and ابھی سے وہ chief ہے مطلب in process کیونکہ آپ کو پتا ہے فوج کا اتنی بڑی فوج کا اور اتنی زبدست بہادر فوج کا پرویٹ process ہوتا ہے so here cong relation to the international and this should bring stability and اور جو شک صبات اور بہت سی humor mongering اور بہت سی social media پہ اور بیسے بھی اور اس کے لئے اور پاکستان کے دشمن جو اس سارے محول سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا خاص طور پر انڈیا اس کے لئے اور باقی دنیا کے کلیر میں سے یہ ہے کہ پاکستان is army is leading as a united force and پاکستان is a united country and پاکستان will be defended ڈیر سال کر دی اسی تمام صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں مختلف دفاعی تجزیہ کار سے ہمارا رابطہ رہا ان کے گفتگو ہم نے آپ سے شیئر کی جن میں ماریا سلطان برگیڈیر حارس نواز برگیڈیر فاروق حمید جسٹر ریٹائر شائق عثمانی قانونی مائر انہوں نے بھی نیوز ون سے خصوصی گفتگو کی اور سینئر صحافی سجاد میر اسینئر صحافی غریدہ فاروقی اور دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر مہینودین حیدر صاحب نے نیوز ون سے گفتگو کی اور اپنے ویوز ناظرین تک مہنچ آئے جبکہ برگیڈیر ریٹائر نادر میر بھی ہمارے ساتھ موجود رہے اور اپنے ویوز سے شیئر کرتے رہے حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی افسر کے ریٹائرمنٹ فریز کر سکتی ہے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا پاک فوج میں اہم ترین تائناتیوں کے حوالے سے واضح پیغام ان کا کہنا تھا کہ اہم تائناتیوں پر وزیراعظم نے آئین اختیار استعمال کیا ہے وزیراعظم نے اہم تائناتیوں پر کابینہ کو اعتماد میں لیا ہے رانہ سنہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز ون صرف بات کرنے کے لئے بہت شکریہ رانہ سنہ اللہ جانا چاہیں گے کہ کیا کہیں گے آپ اس تمام سینیریو پر روکنے سے وہ فیضہ تو غتم نہیں ہوگا فیضہ تو جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کے اپنا مز تو ہوگا دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کرنا جو ہے وہ صدر کے لیے انتہائی جو ہے وہ آئین سے روپردانی کے مجردت ہوگا ہمیں امید کر دی چاہیے کہ صدر ممیقت جو ایک سنیمبرے اور اس کے آئین بڑا واضح ہے آئین کے ہے وہ سور ڈسکریشن ہے پرائمس کی سور 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 جو کے ایسا سور 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 میں رکھ ہے حکومت کا احصے آرہ ہے کہ وہ کسی بھی افسر کے ریٹائرمنٹ فریز کر سکتی ہے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا یہ کہنا ہے اور پاک فوج میں اہم ترین تائناتیوں کے حوالے سے واضح پیغام دیا ان کا کہنا تھا کہ اہم تائناتیوں پر وزیراعظم نے آئینی اختیار استعمال کیا وزیراعظم نے اہم تائناتیوں پر کابینہ کو بھی اعتماد میں لیا وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ جو کہ پاک فوج میں اہم ترین تائناتیوں کے حوالے سے واضح پیغام دے رہے تھے امید ہے کہ سنہ مملکت پاک فوج میں اہم ترین تائناتیوں کے حوالے سے کوئی تاخیر نہیں کریں گے امید ہے کہ عمران خان بھی نہیں رکاوٹ بنیں گے وزیر ریلوے سعاد رفیق کا ٹویٹر پیغام ان کا کہنا تھا کہ سینئر ترین فوجی افسران کی میرٹ پر تقرری نیک فال ہے اللہ فیصلوں کو ملک آئین وفاج پاکستان کے لئے خیر وبرکت کا ذریعہ بنائے وزیر ریلوے قجہ اسعاد رفیق جنہوں نے ٹویٹر پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ نیک فال اللہ فیصلوں کو ملک آئین اور افواج پاکستان کے لئے خیر وبرکت کا ذریعہ بنائے چیئمن جوائن چیف ساف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے وزیراعظم شہباز شریف سے الودائی ملاقات کی وزیراعظم شہباز شریف نے جنرل ندیم رضا کے دفاع وطن کو مزید مضبوط بنانے پر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا شہباز شریف نے کہا کہ چیئمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی کی پاکستان کے لئے خدمات پر فخر ہے جنرل ندیم رضا نے منصب پر نہائید شاندار خدمات سرانجام دی ہیں چیئمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا چیئمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے وزیراعظم شہباز شریف سے الودائی ملاقات کی وزیراعظم شہباز شریف نے جنرل ندیم رضا کے دفاع وطن کو مضبوط بنانے پر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا شہباز شریف نے کہا کہ چیئمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی کی پاکستان کے لئے خدمات پر فخر ہے جنرل ندیم رضا نے منصب پر نہائی چاندار خدمات سر انجام دی ہیں چیئمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا چیئمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی اسلام آباد میں صدر مملکت ملاقات صدر مملکت نے ملک کی دفاع کے لئے جنرل ندیم رضا کی خدمات کو سراہا عارف الوی نے جنرل ندیم رضا کے لئے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا جنرل ندیم رضا کی ریٹائرمن کے بعد لیفٹن ساہی شمش شاد چیئمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی ہوں گے چیئمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے الوی ملاقات ہوئی اور صدر مملکت نے ملک رفا کے لیے جنرل ندیم رضا کی خدمات کو سرحہ عارف الوی نے جنرل ندیم رضا کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا جنرل ندیم رضا کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل ساہی شمش شاد چیئرمن جوائن چیف ساف وفاقی حکومت نے جنرل آسم منیر کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا جنرل ساہی شمش شاد شیئرمن جوائن چیف ساف ساف کمیٹی مقرر کیے گئے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم ترین تقرریوں کی منظوری دی گئی اور جنرل سید آسم منیر کا تعلق 23 فرنٹیئر فورس سے ہے سید آسم منیر پاک فوج کی سینیورجی لسٹ میں ٹاپ پوزیشن پر ہیں انہوں نے فوج میں آلہ ترین عوضوں پر فرائض سر انجام دی جنرل ساہیر شمش مرزا کا تعلق آٹھ سند رجمنٹ سے ہے انہوں نے انیس سو ستاسی میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا کور کمانڈر راول پندی رہے انہوں نے چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر بھی خدمات انجام دی حکومت کا لیفٹرین جنرل آسم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کا فیصلہ لیفٹرین جنرل ساہیر شمش مرزاد دوسرے نمبر پر تھے مفاقی حکومت جنرل آسم منیر کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر لیا اہم خبر بڑی ڈیویلپمنٹ اور جنرل ساہیر شمش شاہد شیئرمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی مقرر کر دیے گئے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے اہم ترین تقرر کے حوالے سے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے وفاقی حکومت نے جنرل آسم منیر کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر لیا جنرل ساہیر شمش شاہد چیئرمن جوائن چیف سٹاف کمیٹی مقرر کر دی ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے اہم وزیراعظم کا فیصلہ حتمی ہے کسی قسم کی رد و بدل کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے وزیراعظم کا آئینی اختیار ہے غیر یقینی صورتحال میں تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دیا دفاعی تجزیہ کاروں نے اور انہوں نے منیر کو آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا خبر سامنے آئی مختلف تجزیہ کار اور نمائن گان ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے اس فیصلے کو بہترین قرار دیا دیرو شیف اسلام بات کاشیف رفیق نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں جی کاشیف رفیق بلکل وزیراعظم کی فرائی میں آج جو خصوصی جلاس ہوا اس پہ حقی طور پہ لیٹرین جنرل آسیف منیر کو آرمی چیف کے لیے نام دیا گیا گیا جبکہ لیٹرین جنرل سید شمش شاد مرزا ہے ان کو جوائنٹ چیف آئینی خیار استعمال کرتے ہوئے کبیلہ اسے دسکیشن کے بعد یہ ناؤسمنٹ کی ہے اس کے بعد صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے اور ہمارے ذرائے کا یہ کہنا ہے صدر ہاؤس میں موصول ہو چکی ہے تاہم صدر پاکستان کی جانے سے ان نوٹیفکیشن کے اوپر دستخط ہونے کے بعد بازار نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا اور دوسری طرف جو ہے وہ آرمی چیف ہے انہوں نے اور جوانٹ چیف آف ستار رضا نے صدر پاکستان دکٹر آرپ الوی سے ملاقات کی اس کے بعد وزیر آزم آفیس پہ بھی لیفٹر جنرل کمال جویت باجوا اور جوانٹ چیف آف ستار رضا ملاقات کی ہے تاہم صدر پاکستان کے پاس محصول ہو چکی ہے صدر پاکستان کی جانب سے صدر پر کسیف کی جانے کے بعد اس کے پاس نوٹیفیشن جاری کیا جائے دونوں کی تقرری کا اور چین آف کمال کاشیف رفیق آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اپنے ریاضم نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اہم ترین تقروری کے حوالے سے صدر مملکت کو ارسال کر دی اور تازت ترین اطلاعات کے مطابق ایوان صدر میں سمری موصول ہو گئی ہے جی کاشیف رفیق کنٹینیو کیجئے گا جی برکل جب پاکستان کو سمری موصول ہونے کے بعد سمری برکل کی جانے سے چکے وہ تمام فرس کے ہیڈ اور چیف ہیں ان کی طرف سے جب یہ سمری دست کیے جائیں گے اس کے بعد بازات طور پر جو نوٹی ٹیشن جاری کر دیا جائے گا نوٹی ٹیشن جاری ہونے کے بعد چینج آف سٹک کی تقریب ٹرانزیشن ہوگی آرمی چیف دیں گے چینج آف کمانڈ ہو سکے ساہم ابھی تک جو ایوان صدر ہے اس کی جانے سے انتظار ہے کہ سمری کو کس وقت سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بازات طور پر نوٹی ٹیشن جاری کیا جائے اس وقت میں آپ پر دیکھنے والے کو یہ بتاتا چلوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی رفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو سینئر مونس جنرل ہے ان کو پرموٹ دیا گیا ہے آرمی چیف کے طور پر اور جو سیکنڈ نمبر پر سنیارٹی میں تھے لیفٹرین جنرل سائر شمشات مرزا ان کو جوائن چیف آف سار کریے پرموٹ کیا گیا ہے اس سے قبل ایسا پریسیڈنٹ دیکھنے میں نہیں آیا لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ سینئر کی بنیاد پہ جو ہے وہ پرموشنز پرموٹ کیا گیا ہے اور ان کی آفرنڈ کی گئی ہے اگر بات کی جائے جو مصول ہوئی تھی وزیرا آزم ہاؤس میں وہ چھ جنرل کی مصول ہوئی تھی لیکن جو سینئر مورس دو نے پہلے نمبر میں آرمی چیف مقرر کیا گیا جب جو شمشاد مرزا جو جائنٹ چیف آف ستاف کے لیے نامزد کیا گیا ہے تاہم ان کی تقری حتمی جو مرنا ہے وہ اس وقت کنکلوڈ ہوگا جس وقت ایوان صدر سے صدر پاکستان کی جانے سے ان کی سمیلی کے اوپر تستخط کر دی جائیں گے جی ٹھیک ہے تو بیردہ سلیمی کیا ذرائع کیا کہہ رہے ہیں کب تک وہاں سے جواب موصول ہو جائے گا کاشیف رفیق بتائیے گا کب تک جواب موصول ہو جائے گا ذرائع کیا کہہ رہے ہیں لیکن بنیادی طور پہ جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ویسے تو کوئی ابحام نہیں ہے چونکہ ایک پریسکس سامنے آئی ہے گزشتہ روز بھی باقی حکومت کی جانے سے جو اسی وقت انہوں نے کنکلوڈ کر دیا اور اس کا نوٹکیشن جاری کر دیا تام توقع تو یہ کی جاری ہے کہ ہائیسٹ پوسٹنگ ہے اور اس کے اوپر ہائیسٹ چونکی ہے وہ تقریری ہے اس کے اوپر بظاہر تو ایسا کچھ لگتا نہیں ہے لیکن چونکہ سطر پاکستان ان کے حوالے سے گزشتہ رات جو سابق وزیراعظم عمران خان کا ایک بیان سامنے آئے تھا کہ سطر پاکستان سمری کے اوپر جو بھی معاملہ کریں گے یا اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر کام کریں گے اور سطر پاکستان جو ہے وہ مشورہ کریں گے عمران خان سے سمری پر دنسل کرنے سے قبل یہ ایک بیان وزیراعظم سابق عمران خان کی جانے سے سامنے آیا تھا جس کے بعد کچھ سپیکولیشن ہیں اسلام آباد میں کچھ ابحام ہے کہ شاید جو صدر پاکستان ہے وہ سمری کو شاید ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے جو ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان جب سمری پہنچ جائے گی تو صدر پاکستان سابق عمران خان سے مشورہ کریں سمری پہ ضرور کرنے سے پہلے اور ان کو اعتماد میں لیں گے چونکہ ان کی پارٹی کے ساتھ ایک ایفیلییشن ہے اور اس کے بارے میں عمران خان برملہ خود بھی کہہ چکے ہیں لیکن یہ بھی بات بڑی واضح طور ہے عمران خان کی جان سامنے تھی کہ ہم پوروی بھی کام معورہ آئین یا خلاف قانون نہیں کریں آئین اور قانون کے درمیان ویسے ہوئے معاملہ دیکھا جائے گا لیکن اس وقت چکے پاکستان کا ہائیست فورم ہے وفاتی کبینہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وزیر آزم کا یہ پروجیٹیو ہے ان کی ہے اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کوئی ابحام ہوگا اس میں کسی قسم بھی کوئی مزید پرشانی ہوگی لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک بیان سامنے ہے اس کو مدنظر رکھیں تو یہ توقع ہے یا یہ سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید صدر پاکستان اس کے اوپر کچھ لے تو لال سے کام لے لیکن دوسری جانب یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ جو ہائیس لیول پہ فوج کے اندر جنرل سے ان کو پرووٹ کیا گیا ہے اور جو ارمی چیف اور جو نگایا گیا ہے یہ ایک پریسیڈنٹ ہے جو تاریخ میں شاید پہلی ڈالیں گے لیکن جب تک سمری سائے نہیں ہو جاتی اس وقت تک کہنا کچھ بھی کہنا کبھل از وقت ہوگا کاشیف رفیق آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اپنے ناظرین کو بتائیں گے جنرل آسم منی کونی آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر لیا جنرل سائی ریڈیوں کے حوالے سے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی اور وزیراعظم شہباز شریف کی سمری ایوان صدر میں موصول ہو گئی آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق سمری ایوان صدر میں موصول ہو گئی جس کے بارے میں منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا ہمارے نمائندے کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں تمام تفصیلات سے لمہ بلما اپڈیٹ کر رہے ہیں کاشف رفیق اب بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے کیا ذرائع کیا کہہ رہے ہیں کب تک سمری کی منظوری کا نوٹیفکیشن جو ہے جاری ہو جائے مندر سمجھ نہیں آتی ہے لیکن کیونکہ ایک پروسس ہے اس پروسس کو ہونا ہے اور انیشل پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا کہ جو چھے جرنرل سے ان کے نام جو ہے وہ آئے وزارت دفاع کے پاس جی ایش پی سے اور وزارت دفاع نے ان کو پورورڈ کیا پرائم زیراعظم کو اختیار دیا کہ وہ جس کو بھی نومینیٹ کرے جس کو بھی لگانے جائے ان کا آئینی اختیار ہے اور تمام اتحادی ان کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود زیراعظم نے آج کابینہ کا سپیشل اجلاس دلائیا اور اس کے بھی اتحادیوں کے فیصلے کو تمام ناموں کو اور تمام سورتحال کو سامنے رکھا اور اس کے بعد کابینہ کے سپیشل اجلاس کے بعد وزیراعظم نے اپنا ایمی اتحادی اعمال کرتے ہوئے لیفٹ جنرل آسل منیر کو نیا آر وی ٹی مقرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ شاہر شمشار مرزا جو ہیں ان کو ہو جائے گا اب صدر پاکستان جو ہیں وہ اس سمری پہ امی جیٹ اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں اس میں لیتولاو سے کام لیتے ہیں یا اس کو دلے کرتے ہیں یہ تین چار سپیکولیشن جو ہیں وہ اس وقت چہرے اقتدار میں رٹش کر رہی ہیں اور ان تمام سپیکولیشن کا کلہ کمہ اسی صدر پاکستان کی جانب سے بازاتہ سمری کے اوپر دستط کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد بازاتہ نوٹیفیشن جاری جائے گا اور نوٹیفیشن جاری ہونے کے بعد جو سیٹریشن ہے وہ ہو جائے گی یہ ہوگا لیکن اس کے بعد اگلا مختلا چینج آف ٹیک ہے جو 29 نومبر کو ہوگا اب اس میں جو دیکھنے والوں کے لیے جو افہام تھوڑا سا پائے جا رہا ہے کہ اگر سمری کو دلی کیا جاتا گیز ہوئی طور پر تو اس میں کوئی اشیو بن سکتا ہے لیکن ہمارے ذرائعے کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہے وہ عمران خان سے مشہورے کے بعد عمران خان کو اعتماد میں لینے کے بعد سمری پر دستر کریں گے کیونکہ اس حوالے سے سابق خان خود یہ بات کہ چکے ہیں کہ آئین اور قانون کے درمیان رہتے ہوئے ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اور ڈاکٹر آریف جو بھی کام کریں گے اس کو عمران خان کی یعنی کہ ان کی پوری حمایت حاصل ہوگی یعنی کہ حمایت حاصل ہوگی اب چونکہ سمری جو ہے وہ پریزنٹ ہاؤس کو محصول ہو چکی ہے اور اس سارے تناظر میں دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان اس سمری پر کب تک کرتے ہیں اور عمران خان کو اتمال میں لیتے ہیں اور اس کے بعد جو سردیان اس کے اوپر تمام نظریں ایوان سدر کی اوپر ہے کہ ایوان سدر کب اس سمری پر تصف کرتا ہے اور پقیادہ نوٹیفیشن جاری کیجئے تاکہ یہ چیز کنکلوڈ ہو سکتے بیروچیز اسلامباد کاشیف رفیق آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے سردار حمیر مائن مائن نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں جی سردار حمیر آج درہا فیسطہ پرائم سن کیا ہے اور پاک فوج کی قیادت ہے ان کے حوالے سے فیسطہ کرنے تھا وہ گزستہ دیا ہے اور ان کو چیف آفاری سٹاف جبکہ ساتھ شمشاک مردہ جو ہے ان کو چیرمن جائن چیف آف سٹاف کمیٹی ان کی تقریری کا جو ہے جبکہ حتنی منظوری کے لیے جو سمری ہے وہ بجوائی ہے صدر عارف علی کو اور امکان یہ جا رہا ہے بڑی خبر سے آگا کریں اپنے ناظرین کو آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ صدر عارف علی کے سمری روکنے کی صورت میں وفاقی کبینہ نے آئینی اور قانون علاہ عمل بھی تیہ کر لیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ نامزد آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی ہے صدر نے سید آسم منیر کی ماملہ ہے صدر عارف علی کی سمری روکنے کی صورت میں وفاقی کبینہ نے آئینی اور قانون علاہ عمل بھی تیہ کر لیا ہے حکومت ذرائقہ مطابق نامزد آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی ہے نامزد آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی ہے حکومت ذرائق مطابق صدر نے سید آسم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ گزار کر سمری واپس کی تو وہ غیر محصر ہوگی بیزا سلیمی ہمارے نوائن مارسات موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی بیزا سلیمی نجی وزیراعظم شہباز شریف نے آئیں اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹنانٹ جنرل سید آسم منیر کو چیف آرمی اسطاف مقرر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سمری ایوان صدر ارسال کی ہے اب آرمی چیف کی تقریق حوالے سے جو سمری کی منظوری ہے وہ ایوان صدر سے ہونا ہے اور ذرائعہ کے مطابق صدر آرف علی کے سمری روکنے کے خدشہ کے پیش نظر وفاقی کابینہ نے آئینی اور قانونی لاحے عمل بھی اپنا دیکھ کر لیا ہے اور ذرائعہ نے بتایا ہے کہ نامزد آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ منجمد کر دی گئی ہے اور صدر نے اگر سید آسم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تریف گذار کر سمری واپس کی تو وہ غیر محصر ہوگی اس طرح اگر صدر پچیس دن تک سمری روکنے کا اپنا آئینی اختیار بھی استعمال کریں تو آرمی چیف جنرل سید آسم منیر ہی ہوں گے وفاقی حکومت جیسا کہ سابق عزیرا عمران خان کی جانب سے گزشتہ روز بیان دیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا آرمی اس حوالے سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے تو وفاقی تابینہ نے اپنا آئینی اور قانونی لاحی عمل بھی اس حوالے سے پیش کی طے کر لیا ہے کہ آرمی چیف نامزد آرمی چیف آرسم منیر کی ریٹائرمنٹ مونی بند کر دی گئی ہے اور صدر نے سید آسم منیر کی ریٹائرمنٹ کی طریق گزار کر سمری واپس کی تو وہ غیر محصر قرار پائے گی اور صدر اگر اچیس دن تک بھی سمری روگتے ہیں تو وزیراعظم کا جو فیصلہ ہے وہی حتمی فیصلہ تصور ہوگا اور سید آسم منیر ہی نئے آرمی چیف ہوں گے جی ٹھیک ہے بہزاد سلیمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آرمی چیف کی منظوری کا معاملہ صدر علی علی کی سمری روکنے کی صورت میں وفا کی قابل نے آئی اور قانون علی عمل بھی تیہ کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ نامزد آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی ہے صدر نے سید آسم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ گزار کر سمری واپس کی تو وہ غیر موثر ہوگی صدر پچیس دن تک سمری روکے بھی رکھیں تو آرمی چیف جنرل سید آسم منیر ہی ہوں گے ذرائقہ یہ کہنا ہے آرمی چیف کی منظوری کا معاملہ ہے اور وزیر داخلہ رانہ سناؤ اللہ نے آپ سے کچھ دیر پہلے نیوز ون سے خصوصی گفتگو کی تھی اور انہوں نے بھی اس تشش کو روک کے اگر وہ لیٹ کریں بھی تو ایک یعنی وہ بات تو جائز نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کسی پجلی میں جا کے اس کی سمتی بات کریں کہ اس کو دست دن کے صدر کے لیے انتہائی آئین سے روبردانی کے مزرادت ہوگا ہمیں امید کرنی چاہیے کہ صدر ممی تک جو ایک ایک بڑے اور جن کے پائز ہیں نہیں اس پر آئین بڑا واضح ہے آئین کے ہے وہ سول ڈسکریشن ہے پرائم سر کی روز ہی سوری جو کے دیش جنہوں نے نیوز ون سے خصوصی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی افسر کی ریٹائرمنٹ فریز کر سکتی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم تائناتیوں پر وزیراعظم نے آئینی اختیار استعمال کیا ہے صدر وزیراعظم کے ادوائز پر عمل کرنے کے آئینی پابند ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ سمری روکیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا صدر کے پاس ادوائز پر عمل کرنے کے راوہ کوئی اختیار نہیں ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ جنہوں نے نیوز ون سے خصوصی گفتگو کی اسی بارے میں احسن اقبال صاحب نے بھی خصوصی گفتگو کی وہ بھی آپ کو سنوا دیتے جو جنرل آسن منیر ہے وہ اپنے عوضے پر رہیں گے جب تک یہ مکمل عمل نہیں ہو جاتا میں صرف یہ کرنا چاہتا کہ اس معاملے پر ہمیں سپیکلیشن سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیں امید یہی رسمی چاہیے کہ تمام معاملات حسن خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچ جائیں گے اگر صدر صاحب کی طرف سے کوئی خلل ڈالا گیا تو حکومت کے پاس اس کے لئے اپنی تدابیر اور پلان آف ایکشن موجود ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن صرف صدر صاحب اور اپنی جماعت کی اور اپنی قیادت کی پوزیشن کو کامپرمائز کریں گے اور ایک دفعہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ وہ لوگ پاکستان کے انتہائی حساس اور سلامتی کے معاملات کو بھی اپنی قیاست کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے اسے پہلے انہوں نے پاکستان میں گی بی آئی ایس آئی کراکی اور کور کمانڈر کی تائیناتی کے اوپر بھی کچھ کسی جسم کا کھیل کھلا کا معاملی کر کہ وہ دوبارہ ایسا کھیل نہیں کھلیں گے اور یہ تمام چیزیں نارمل طریقے سے اپنے انجام تک چلی جائیں ایسان اقبال جو کہ نیوز ون سے گفتگو کر رہے تھے خصوصی گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ دونوں افسران کی تائیناتی دفاع کو مزید مضبوط کرے گی دونوں افسران کا ریکارڈ شاندار ہے ہمارے انہیں سردار حمید نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے جانتے ہیں سردار حمید بتائیے گا کتے ہو یہ کیے ہیں ذریعظم نے اور سنری جو ہے وہ حطر ملوید کے لئے سبر ملکت آرہ فردی کے بروا دی گئی ہے لکھے آسر مریض ہے وہ شاندار کریئر کے حامل ہے اور راولپلی کے سرسید سکول سے انہوں نے اپنے تعلیم آغاز دیا تھا بٹکن نے اور جو جو تحتیب ملاقل ہے کہ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ آج سر ملید کوئی کمانڈر کی حصیت سے دی اور اسی پر بی آئی 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 ملکت 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 جنگزر کے سروا جنگزر اپنے سکمات سرمیان دی چکے ملکت آج سر ملکت 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 سرمیان دے رہے ہیں اور انہیں یہ اداز حاصل ہے کہ درانہ ترگیت انہیں اجازی شنفیر سے بھی نوازہ جاتا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ حاصل اپران بھی ہیں اور ان کا جو تملک ہے تدائی ضدکن بھی رہا ہونکمی نے دبرا ہے اور جہیں تو انہوں نے تدائی تعلیم بھی حاصل کی اور اسی طرح اگر بات کی جائے جو چینل جائنسی سافت میکنی ہے جنرل شنفیر 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 مردیا وہ بھی ایک بہترین چھکی جو اپنا پیش حوارانا کیریر جو تھا ان کا اچھکی حامل ہے اس دران انہوں نے جو چھکی کی نازل تیکلی انہوں نے پیور میں سے ترجیل مکمل کر کے پاک کو ملیوں تک پیال کی اور ساہر شنفیر شنفیر مردیا اپنے خوضی کیریر کا آغاز آج سندھ رجبت اچھے کیا تھا اور اسی طرح ساہر شنفیر مردیا جو ستمبر 2012 سے کور کمانڈر راہیل کے لیے سرائز ہم دے رہے ہیں بیس پت کی طور پر اپنے ذمہ داریاں لبا رہے ہیں بچے جو ساہر شنفیر مردیا نے دون 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 لیس کے چیف آف جرنل سٹاک کے عدو پر بھی پائز رہے ہیں اسی طرح لفتے جو ساہر شنفیر شنفیر مقصدر مدف کے لیے ایڈیٹن جرنل جی ایچ کے بھی خدمات پر نیام دیتے تھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو انہوں نے دو دار اٹھارہ میں وائس سیف آف جرنل سٹاک کے عدو پر تائنات رہے ہیں دو دار پندرہ سے دو دار اٹھارہ تک بی جی ملکی اپریشنز خدمات پر صحیح نام دیئے اور انہوں نے ساہر شنفیر مردیا نے جو ٹی ٹی پی اور دیگر بحشتگرد جو گریت پر ان کے خلاف کی اپریشنز پر ان کو بھی انہوں نے سپروائز کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے جو انٹرا آفان ڈائلاک تھی اس کا بھی انہوں نے ایک اپنا مطابق کردار آدھا کیا اور صاحب شنفیر مردیا گلدی بلکستان اصلاحات میں بھی پولیٹی کا بھی اصلاح رہے ہیں تو دنوں اثران جو ہے وہ اپنی قابلیت کے لیاس اگر بات کی جائے تو پہلے اور دوسرے نمبر پر تھی اور حکومت میں جائے اور میریٹ پر پیسہ کیا ہے جی ایسکی کی جو نام جی ایسکی بھی جانے سے بیجے گئے تو تبقیق کے ساتھ اور انہوں نے سنیارٹی کی بنیاد پر ایک لسٹ چھو اپسان کی تھی جن میں چھو اپسان ایسے ان دوں کو جہاں وہ نمبر کردیا گیا ہے اور ان چیز کو جو جہاں آفان ملیر ہیں جو ان کو جو مدیدہ سردرا ہیں ساکھ فوج کے جو کمر جاویز باجواہ کو جو کنام کی چھڑی ہے وہ ان کے حوالے کریں گے جی ایسکی بھی اس حوالے سے تقریب جو اس کی تیاریہ ہوگی اور ان پیس پر یہ تقریب مقام جی ایسے ہوگی اور اس میں وہ کمان جو ہے وہ حوالے کریں گے جنرل آسل ملیر کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل شمچات ملدہ ہیں وہ بھی جنرل بدین روزہ سے جہاں جو ہے وہ لیں گے اور اس کے بعد وہ چیئرمن جائن چیفہ سٹارٹ میٹی کے طور پر اپنے پرائز پریان دیں گے یہ کافی جائزناس ہوگی ہے وہ یہ معاملات چل رہتے ہیں لیکن یہ معاملات بلا خطہ ہو چکا اور اکلت جو ہے یہ بڑا فیصل لے چکی ہے صدر کو یہ سمری جو ہے وہ ارسال کر دی گئی ہے اور ان کام گئی ہے کہ صدر اس سمری کے جو ہے ملزور کر کے جو ہے وہ واپس دگرہ دیں گے کام اس حوالے سے اکلت نے پلان بھی پر دی جو ہے تیری پیاری اپنے جو پیشوری کر دی جو ہے اور بھی پلان کے پیار بھی اکلت دیا وہ اپنا کام آگے اس حوالے سے جاری رکھے گی لیکن یہ حقی جو ہے وہ یہ کہا جا سرکہ کہ اکلت کا فیصلہ ہے اور اس پر عمل دیانے جو ہے بہو گیا مغربی سرادی کے اوپر آج بھی دشتگردی کے جو باطل ہیں وہ بار پر مزنا رہے ہیں اور ایسی سرکحال کے اندر سے بڑے چیلیز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبید ملشک چیادر جو ہے اس کا انتخاب عمل میں لائے گیا ہے دیکھنے یہ ہوگا کہ آگے جو چیلیز سے نمبر کا کمہ ہونے کے لیے وہ پیسے سرکحال کو آگے لے کر چلیں گے تو اس وقت تب جس پر ملکی کیادی کا مزیدہ انہوں نے بھی کافی چیلیز کے اندر اپنے سرائید پر انیام دیئے تھے اور کچھائے کرونا ہو یا اس طرح سلابی سرکحال یا ملک میں بہشت درزی کے حالات ہیں سردار امید آف ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بیرو چیف اسلام آباد کاشیف رفیق نے ہمیں جوئن کیا ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں کاشیف رفیق آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ ہے صدر عارف علمی کی سمری روکنے کی صورت میں وفاقی کابینہ نے آئینی اور کانونی لائے عمل بھی ٹیک کر لیا ہے دیکھیں بنیادی طور پہ یہ نکرہ سمری بھی ضرورت ہے کہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا آج وہ بلایا ہی اسی پناظر میں گیا تھا ادر وائز وفاقی کابینہ میں جو آرمی چیف کی تائناتی ہے یا جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تائناتی ہے اس کو ڈکسٹ کرنے کا کوئی آئینی اور کانونی جواز نہیں ہے یہ صرف پیورلی پروگیٹر کا وزیر آزم کا لیکن آج جو فاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر صدر عارف علمی اس سمری کو ریٹین کرتے ہیں دیلے کرتے ہیں تو پھر جنرل آف سم منی جوہاں جن کی ریٹائرمنٹ سٹائیس میں ممبر کی ہے تو اس کے معاملے کے اوپر ایک عبام تھا جس کو دور کرنے کے لیے پلان بی کے طور پر حکومت نے یہ آج فاقی کابینہ کا سپیشل اجلاس بلایا اور اس فاقی کابینہ کے اجلاس میں بنیادی طور پر جو روز میں امنٹ کیا گیا جو کہ گزشتہ روز بھی یہ بات چڑھ رہی تھی کہ بقیدہ اس کے روز میں امنٹ کیا جائے گا اور ان کو ریٹین کیا جائے گا سو یہ روز میں امنٹ کر کے ان کی جو سروس ہے اس کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کو منجمت کر دیا یا ان کو ریٹین کر لیا گیا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی اب اگر ایوان صدر سے سمری کو غیر ضروری طور پر توالت بھی جاتی جو کہ ان کا آئینی قبل میں چودہ دن یا پچیز دن تک سمری کو ریٹین کر سکتے اس سے پہلے ہم نے ایک مثال ایسی دیکھی کہ ڈاکٹر آریف حلوی نے گورنر پنجاب کے لیے بلیپور ایمان جو گورنر ہے ان کی سمری کو بھی انہوں نے اسی طرح روکا واپس بھیج دیا ری تھارٹ کے لیے بھیج دیا اور اس کے پاس آٹومیٹکلی اگر پرائیمنیسٹر کی ایڈوائز پر صدر پاکستان سمری کو سائن نہیں کرتے تو دیلے کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ ہے مینیمان چونہ دے اور میکسیم پچیز دن تک سمری کو دیلے کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ باقی کابینہ کے اسپیشل اجلاس میں روز مینٹ کر کے اور یہ ہمارے جو سرائے ہیں ہمارے نمائندہ نے بھی خبر دی ہے کہ ان کو روز مینٹ کیا جائے تاکہ ان کو ریٹین کیا جائے یا ان کی ریٹائرمنٹ کو منجبت کر دیا جائے تو اس تناظر میں اگر ایوان صدر اس سمری کو غیر ضروری طوالت میں لے کی جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی جو وزیراعظم نے اپنا پروگیٹیو استعمال کیا آئینی اور قانونی اور ان کو انہوں نے لگایا لیفٹین جنرل آسیم بنیر کو آرمی کیلئے نامزل کر دیا اس کا فیصلہ کر دیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی اگر ایوان صدر میں اس سمری کو غیر ضروری طوالت دی جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو سپیکولیشن ہے یا جو فیڈل گورمنٹ نے حضر ماہ تقدم کے طور پر ایک اسٹیپ لیا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کو منجبت کرنے کے حوالے سے یا ان کو ریٹین کرنے کے حوالے سے اس کے بعد بھی ایوان صدر میں اس سمری غیر ضروری طوالت اسٹیار کر دی ہے یا نہیں کر دی کیونکہ ایک رائے یہ موجود تھی یہاں پر کہ اگر ستائیس نومبر سمری کو اٹھائیس نومبر یا انتیس نومبر در دیلے کیا جاتا ہے تو پھر کیا آئینی شکل ہوگی اور کس طریقے سے ان کو ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے سو اس کا پلان بی جو ہے اس کے طور سے آج فاکی کبینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں رول امنٹ کر کے لیفت جنرل آسیم ملیٹ دی اس کو منجبت کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق یا اس کو ریٹین کر لیا گیا ہے یہ آئینی اختیار ہے فاکی کبینہ کے کہ وہ روس میں امنٹ کر سکتی ہے اور وہ ان چیزوں کو کر سکتی یہ کوئی غیر آئینی یا غیر قرونی اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایوان صدر جو ہے اس سمری کو آیا غیر زورت پر توالت دیتا ہے یا سمری جو انتی ہے سپنیچر کر دی جاتی ہے اور اگر سپنیچر کر دی گئی تو پھر یہ تمام سپیکولیشن یا ابحام جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے کاشیف رفیق آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ ہے صدر عارف علوی کے سمری روکنے کی صورت میں وفاکی کابینہ نے آئینی اور قانونی لائے عمل بھی ٹیہ کر لیا ہے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نامزد آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمد کر دی گئی ہے صدر نے سید آسیم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ گزار کر سمری واپس کی تو وہ غیر محصر ہو گئے صدر پچیس دن تک سمری روکے بھی رکھیں تو آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر ہی ہوں گے نمائن وائنگان جو کہ سب سے ہی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں لمہ بلمہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بیزا سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی بیزا سلیمی جی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سیارت آج وفاقی کبینہ کا خصوصی جلاس ہوا تھا جس میں اس کی ترینوں سے متعلق سمری اور اس کے حوالے سے آئینی اور قانونی حکمت عمری زیرے گوھر آئی جہاں وزیراعظم شہباز شریف میں آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیٹینٹ جنرل ساہر شنشاد مرزا کو چیرمنٹ جہانچیف سطاف اور لیٹینٹ جنرل سید آسیم منیر کو چیف آف آرمی سطاف مقرر کرنے کا کیا وہیں وفاقی کبینہ نے صدر ممکت عرف علوی کے سمری روکنے کی صورت میں آئینی اور قانونی لاحی عمل کی پیش کی منظوری بھی دے دیا اس حوالے سے ذمہ دار حکومتی ذرائع نے نیوزوان کو بتایا ہے کہ اس خیصلے کے تحت نامزد آرمی چیز جنرل آسم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی ہے اور اب اگر صدر نے اس سمری کی فوری منظوری نہ دی ہے اور سید آسم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تریخ دار کر وہ غیر محصر قرار پائے گی اور صدر اب پچیس دن تک سمری روکنے کا اپنا آئینی اختیار بھی استعمال کریں تو اس کا موجودہ فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور آرمی چیز سید آسم منیر ہی ہوں گے اس طرح حکومت نے نہ صرف آج نئے آرمی چیز اور چیرمنٹ جانچیز کا فیصلہ گیا بلکہ سوالے سے جو خرشات تھے کہ ایوان سمری جو ہے وہ اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس حوالے سے کوئی لکھنا انتازی کی جا سکتی ہے تو وفاقی کبینہ نے پیش گی اس کی بھی لاحے عمل مرسب کیا ہے اور یہ پیہ کر لیا گیا ہے کہ اس سازش کو یا اس کوشش کو بھی ناکام بنایا جائے گا کہ اگر ان تکرریوں کو متنازہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسی لیے آج وفاقی کبینہ نے آئینی اور قانونی طور پر مشاوط کے بعد یہ فیصلہ کیا اور ذرائع کے مطابق نامزدارنی چیف جنر آسم منیر کی ریٹائرمنٹ موجود کر دی گئی ہے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے قریف گزارنے کے بعد بھی وانے صدر سے سمری واپس کی گئی تو وہ غیر محصر ہوگی اور آرمی چیف کیا ہے وہ سید آسم منیر ہی ہوں گی اس طرح حکومت نے نہ صرف آج اسکری قیادت کے حوالے سے نئی اسکری قیادت کے حوالے سے فیصلہ کیا بلکہ اس فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا لاحے عمل پیش کی مرتب کر دیا ہے اب یہ سمری ایوانے صدر میں موجود ہے ایوٹی ریاضم کی جانب سے ایوانے صدر کو سمری بلوائی جا جاتی ہے اب سدر آرف علوی کی اس سمری کی توسیق کا انتظار کیا جا رہا ہے اور تمام نظریں ایوانے صدر پر ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سمری کی حوالے سے کیا ہیٹی پیملی اپناتے ہیں کیونکہ ان کو اس فیصلے میں رتو بدر پر کوئی آئینی اکتیار نہیں ہے وہ صرف اس پر کوئی اعتراض لگا کر اس کو مؤخر تو کر سکتے ہیں لیکن وزیراعظم کا جو سید آسم ملیر کو آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ ہے وہ حتمی فیصلہ ہے اور وہی پاکستان کے نئے آرمی چیف ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہی گا اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر دیں کہ آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ ہے صدر آریف علوی کی سمری روکنے کی صورت میں وفاقی قابلہ نے آئینی اور قانونی لاحعمل ٹیک کر دیا ہے حکومتی ذراعے کے مطابق نامزد آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی ہے صدر نیہ سید آسم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ گزار کر سمری واپس کی تو وہ غیر محصر ہوگی صدر پچیز دن تک سمری روکے بھی تو بھی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر ہی ہوں گے اور اسی بارے میں وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے بھی واضح کیا تھا کہ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی افسر کے ریٹائرمنٹ فریز کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ عام تائناتیوں پر وزیر آسم نے آئینی اختیار استعمال کیا ہے صدر وزیر آسم کے ایڈوائز پر عمل کرنے کے آئینی پابند ہیں اگر وہ سمری روکیں گے تو جائز نہیں ہوگا صدر کے پاس ایڈوائز پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے وزیر داخلہ نے نیوز ون سے خصوصی گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایڈوائز سیکریٹ کامنیکیشن نہیں اوپن ہے وزیر آسم نے اہم تائناتیوں پر پوری کابینہ کو بھی اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا ہے اور اسی بارے میں وفاقی وزیر احسن اقبال جنہوں نے نیوز ون سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ دونوں افسران کی تائناتی دفاع کو مزید مضبوط کرے گی دونوں افسران کا ریکارڈ شاندار ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امید ہے کہ صدر آج ہی کنفرم کریں گے وزیر داخلہ رانہ سنہ اولانہ نیوز ون سے خصوصی گفتگو کی تھی اہوان صدر میں سمری محصول ہوئی وزیراعظم شہباز شریف کی سمری اہوان صدر میں محصول ہوئی آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق سمری اہوان صدر میں محصول ہوئی جس کی منظوری کے بعد نوٹفیکشن جاری کیا جائے گا صدر آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت وزیراعظم کی ایڈوائز پر منظوری دیں گے نامزد آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئے حکومتی ذرائع کے مطابق صدر نے سید آسم منیر کی ریٹائرمنٹ کی درخواست گزار کر سمری واپس کی تو وہ غیر محصول ہوگی صدر 25 دن تک سمری روکے بھی رکھیں تو آرمی چیف جنرل سید آسم منیر ہی ہوں گے ہمارے نمائنگان جو کہ سب سے ہی ہمیں لمہ ولمہ اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف اسلام آباد کاشیف رفیق ان سے بات کر لیتے ہیں جی کاشیف جی برکل فائنلی جو ہے وہ وزیراعظم نے اپنا آئینی اور قرونی استعمال کرتے ہوئے جو آرمی چیف ہے سینر سینر جنرل جو اس سے ایک کمانڈ میں ہے لیفٹرین جنرل کمت شوید باجلہ کے بعد لیفٹرین جنرل آسل مولید ان کو آرمی چیف کے طور پر جو ہے وہ نامدل کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے اپنے آئینی استعمال کے مطابقے دے جبکے دوسرے نمبر پر سینرٹی کی جو ہے لیفٹرین جنرل سیر شنشاد مرجا کو جوانٹ چیف افتاق کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی کفا یہ پریسیلنٹ سیٹ ہوا ہے کہ جو سینر بورس کے جنرلز ہیں ان کو آرمی چیف اور مزردی جوانٹ چیف کے عوضے پر پر موٹ دیا گیا ہے اب جو سمری ہے مزیراعظم ہاؤس سے ایوان قدر موصول ہو چکی ہے اب جو ہفیل سمیلی کے اوپر وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے صدر پاکستان آرمی نے کرنے ہیں جس کے بعد باگرات آفیل نوٹکیشن جاری کر دیا جائے گا بضائے تو ایسا لگتا ہے ابھی تک تو ایسا لگتا ہے کہ صدر پاکستان کی جانت سے کوئی ابحام نہیں ہوگا اور وہ سمری پر وقت کر دیں گے لیکن کیونکہ گزشتہ روز اندار خان کی جانت سے کہا گیا تھا کہ صدر آرمی جو بھی کریں گے وہ میرے صدر رابطے میں ہیں اور ہم مشہور سے کریں گے اور جو بھی ہم کریں گے وہ آئین اور قانون کے زائرہ کار سے رہتے ہوئے کریں گے جس کی تناظر میں جس کی جس کو دیکھتے ہوئے آج سپیشل آف حاکی کبین کا اجلاد بلایا گیا اس میں وزیراعظم بھی سپیشل پرمیشن سے جو ہے اس ایجنڈے کو سامنے رکھا گیا اور وہ ایجنڈہ جو تھا وہ روز میں ترمین کا ایجنڈہ تھا کہ اگر صدر آرمی کی جانت سے غیر ضروری طور پر سامنے کو طوالت بھی جاتی ہے لوکا جاتا ہے تو اس کے بعد پلین بی کے طور پر جو ہے وہ لیفٹن جنرل خیزد آسید منی جو ہے ان کی جو ریٹائرمنٹ ہس کو منجمیت کر دیا جائے یا ان کو ریٹین کر دیا جائے اور یہ جو روز آمینڈمنٹ کر کے کابینہ کا اختیار ہے کہ وہ اس طرح سے کر پتے ہیں اس معاملے کے اوپر دیکھتے ہوئے تک کہ اگر ایوان صدر میں سامنے منیم چودہ دن اور پچیس دن کے لیے ریٹین ہو جاتی ہے تو اس کی تناظر میں بھی اور ادھر سے فاقی کابینہ نے اگر ان کی سرسل جو ہے وہ منجمیت ریٹین کر دی ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ کو منجمیت کر دیا تو پھر بھی جین لیفٹن جنرل سید آسیم منی جو ہے جن کو وزیراعظم نے بطورہ نیو آرمی چیف جو ہے وہ آن آناؤس کیا ہے مقرر کیا ہے ان کی جو ہے ریٹائرمنٹ اگر منجمیت ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہی آرمی چیز کے طور پر برقرار رہیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایوانے صدر میں یہ ہائیسٹ پورم ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان اس سمجی کو توالت دیتے ہیں یہ تمام افاؤں کا کلا کما ہوتا ہے اور وہ اس سمجی کو فوری طور پر سمجیش کر دیتے ہیں لیکن یہ ضرور بات سامنے ہے کیونکہ تحریک انتابع جدرائے ہیں وہ ہمیں کنفرنٹ کیا انہوں نے کہ مشکرہ بھی ہوگا اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ شاید تھوڑا سے ڈلے بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ باقی حکومت میں اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور جو لیفٹن جنرل سید آسیم مینیرہ ان کی جو ریٹائرمنٹس کو منجبت کر دیا گیا ہے تو اس میں غیر ضروری توالت کے ہی صورت میں بھی شاید بڑی قانونی پیچیزگی نہیں ہوگی اور لئے آرمی چیزوں میں لیفٹن جنرل آسیم مین ہی فاعل کریں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال میں تمام سٹویشن میں ڈکٹر آر ای فلپی جو ہے بول اسٹم ان کے کوٹ میں ہے کہ وہ اس سارے عبامی کے پیلے سے کس طرح سے چیزوں کو نکالتے ہیں اور وہ سیگنیچر جو اس کو کیسے مینی کرتے ہیں یا ڈلے کرتے ہیں لیکن ان کا جو بھی محسنہ ہوگا اس میں ثابت عمران خان گیا ہے ان کی انپوٹ ضرور شامل ہوگی گی آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ صدر عارف علوی کی سمری روکنے کی صورت میں وفاقی کابینہ نے آئینی اور قانونی لاح عمل بھی ٹے کر لیا ہے بیزا سلیمی نے ہی ہمیں جوائن کر لیا ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں بیزا سلیمی بتائیے گا جی آج وفاقی کابینہ نے جہاں اپنی چیارت کے سترینوں کے حوالے سے اہم ترین خیصلہ کیا ہے وہیں حکومت کی جانب سے صدر عارف علوی کی جانب سے سمری روکنے کے خرشات کے پیچے نظر ایک آئینی اور قانونی لاحے عمل بھی ترہ کیا ہے اور ذمہ دار حکومتی ذرائع کے انقابق اسی حکومت عمروی کے تحت نامزداری چیف جنر آسم علی بیزا سلیمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سینئر صحافی سجاد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں بہت شکریہ سجاد میر صاحب سجاد میر صاحب صدر عارف علوی کی سمری روکنے کی صورت میں وفاقی کابینہ نے آئینی اور قانونی لاحے عمل بھی تیہ کر لیا ہے نامزداری چیف جنرل آسم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دیئے حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو مزارت دفعہ کی جائے مزارت نہیں ہوتی انہوں نے وہ عمل کیا ہے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ہم جتنے قطر کے طور پر روٹین کر رہے ہیں کسے آپ نے جو پر کرنا کہتے ہیں یہ ایک حفاظتی ایک دام ہے ورنہ اب یہ بات کہہ ہے کہ جنرل آسم منیر پاکستان کے نئے آدھے چیف ہوگے اور تحریک انصاف کو اس حقیقت کو تصویب کر دینا چاہیے مجھائے ایس ان پٹر ایس ان پٹر کے چکر میں اپنی انا کی دسکین کے لیے یا کوئی خطت آرنے کے لیے یا اس خوف کی بھی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے آکے بتایا تھا کہ کرپشن کے سارے راستے جو ہیں وہ پتھیکالہ پروکے جاتے ہیں اور سمجھایا تھا کہ اس کا روکہ جائے یہ بہت ساری بیٹس جنرل ہے پاکستان آردھے کے پہنے جنرل جو ایم آئی کے چیز کی رہے ہیں آئی ایس آئی کے چیز کی رہے ہیں سارے جنرل starkzzار لدھتا ہوں سارے جنرل ہے اس جنرل slash کب صدر نے سید آسیم منیر کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ گزار کر اگر سمری واپس کی تو وہ غیر محصر ہو جائے گی سید آسیم مقرر کرے اور حکومت کو اپنے وزیراعظم اور وزیراعظم ان کیابنٹ کی فیصلہ کرتے ہیں اسی لیے حکمی فیصلہ سیجاد میری صاحب تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اتفاق کریں گے وزیراعظم کے ادوائز پر مناخل اکل سے کام لیں گے اور امران کی اکل سے کام لیں گے اور اکل سے کام لیں گے اور اکل سے کام لیں گے کہ وہ آج ہی سائن کرتے ہیں اور اس مسئلے کو کوئیٹ اگر چلنا ہوتا ہے جی اور سیجاد میری صاحب صدر پچیس دن تک سمری روک سکتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے وہ تو صدر پچیس دن تک روکتے ہیں وہ سمری ہوتی چک آتی ہے کونگ سے آتی ہے یہ آپ کو ایک پالے میں سے آتی ہے اور وہ واپس سکتے ہیں پر اپنے دن کے اندر اگر واپس آئے تو دس دن کے اندر وہ کچھ کچھ لیا بر جاتا ہے وہ کلوبور ہوتے ہیں کرنے کے لیے وہ کانون کے بارے میں ہیں یہاں کانون نہیں لیسیس میں نہیں ہیں یہاں تو ایک حکومت کا فیصل ہے ان کو ایک سائن کرنے سائن نہیں کریں ان کے تو خام خواہر اپنے آپ کو مشکل بجائے ہیں سیجاد میری صاحب صدر اگر پچیس دن تک سمری روک بھی لیں تو اس سے جنرل سید آسیم منیر کی جو تائناتی ہے جو تکروری ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہو وہ چکے ام اپرے بے آبی چیز اور وہ بے آبی چیز کے ٹاپ ہے وہ نہیں کام کریں سیجاد میری صاحب نیوز ون سے خصوصی گفتگو کے لیے صدر نے سید آسیم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ گزار کر بھی اگر سمری واپس کی تو وہ غیر موثر ہوگی صدر پچیس دن تک سمری روکیں بھی تو بھی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر ہی ہوں گے نامزد آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی ہے حکومتی ذرائقہ یہ کہنا ہے آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ ہے صدر آریف الوی کی سمری روکنے کی صورت میں وفاقی قابینا نے آئینی اور قانونی لاحے عمل بھی تیہ کر لیا ہے بیزا سلیمی نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں جی بیزا سلیمی جی وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی استعمال کرتے ہوئے جو اشکری تفرینہ کی ہیں اس حوالے سے سمری ایوان صدر کو بلوائی جاتی کی ہے لیکن آج وفاقی قابینا میں تثمیلاً ان صدرشات کا بھی جہزہ دیا گیا کہ صدر آریف الوی اگر اپنی پارٹی پالیسی کے تحت یا کسی دباؤ کے تحت فوری طور پر سمری منظور نہیں کر دیا اس حمری میں رخنا اندازی کرتے ہیں اس کی منظوری میں اور اس کو دلے کا اشکار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت کی آئینی اور قانونی حکم تحملی کیا ہوگی ذرائع کے مطابق اس حوالے سے آج وفاقی وزیر قانون سلدار یاد صادت اور وزیر دفاع خاجہ آصف اور دیگر جو سینئر گزرا ہیں انہوں نے اس حوالے سے اپنی جو قانونی اور مہارانہ رائے پیش کی جس کے بعد وفاقی کا بینہ نے اس معاملہ پر آئینی اور قانونی حکم تحملی مرتب کر لی ہے اور اب حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسی حکم تحملی کے تحت وفاقی حکومت نے نام قدارنی چیف آسم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمد کر دی ہے اور اب اگر صدر محمدقت سید آسم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تریز دبار کر سمری جو ہے وہ واپس کرتے ہیں تو ان کا جو اتراز ہے یا اس پر اتراز کرتے ہیں تو وہ غیر محصر ہوگا اور صدر اب پچیس دن تک سمری روکنے کا اپنا آئینی اختیار بھی استعمال کریں تو وزیراعظم پاچھکان نے آرمی چیف کی تقردی کے حوالے سے جو خیصلہ کیا ہے وہ اس پر کسی صورت اثر انداز نہیں ہو سکیں گے اس طرح وزیراعظم کے آئینی خیصلہ کے مطابق سید آسم منیر ہی چیف آف آرمی اسطاف ہوں گے اس لیے اب صدر آرف علی کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ کیا اس معاملے میں کسی حکومت کے ساتھ محاضر آئیتی طرف جاتے ہیں یا کہ وہ اس حکومت کی پیش کی اس ان پر امیلی کو سامنے آنے کے بعد جس طرح انہوں نے دیگر سمری ہیں جو ہیں وہ مختصر وقت میں منظور کی ہیں وہ اس سمری کو بھی منظور کر کے واپس وزیراعظم کو بیٹھے ہیں ان کی توصیق کے بعد جو آج وزیراعظم نے خیصلے کیے ہیں اس کے بعد نئے آرمی چیف اور چیرمن جائنٹ چیف کی تطوری عمل میں آئے گی اب حکومت اسی انتظار میں ہے کہ صدر اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہو ٹھیک ہے بیزا سلیمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ حکومت نے لیفٹرین جنرل آسی منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کا فیصلہ کیا لیفٹرین جنرل ساہی شمشاد مرزا نئے چیمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے کابینا نے منظوری دی جی ایچ کیو کی جانب سے بھیجی گئے سمری میں آسی منیر سب سے سینئے لیفٹرین جنرل اور ساہی شمشاد مرزا دوسرے نمبر پر تھے آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ سامنے آیا صدر عارف علوی کو سمری بھیجی گئی اور صدر عارف علوی کے سمری روکنے کی صورت میں وفاقی کابینا نے آئینی اور قانونی لائے عمل بھی پہلے سے ہی تیہ کر لیا حکومتی ذرائع کے مطابق نامزد آرمی چیف جنرل آسی منیر کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی غیر موثر ہوگی اور صدر پچیس دن تک سمری روکے بھی رکھیں تو آرمی چیف جنرل سید آسی منیر ہی ہوں گے اسی تمام معاملے پر مختلف تجزیہ کاروں سے اور قانونی ماہرین سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور ہماری نمائنگان بھی ہمیں لمہ ولمہ اپڈیٹ کرتے رہے پاک فوج میں اہم ترین تائناتیوں کے حوالے سے قانونی ماہرین کی رائے لیتے ہیں اس وقت نمائندہ نیوز ون نیر علی جو ماہرین قانون شاہ خوبر کے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی نیر آگاہ کیجئے گا جبکل آرمی چیف کے لیے لیفنر جنرل آسیم منیر اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے لیفنر جنرل ساہر شمشاد کو نامزت کر دیا گیا ہے نہ صرف یہ کہ نامزت کر دیا گیا ہے بلکہ مقرر کرنے کے بعد وزیراعظم کی طرف سے دستخط شدہ ایڈوائز جو ہے وہ صدر مملکت کو بھی بجوا دی گئی ہے اس اہم ترین پیشرفت کے بعد اب بول جو ہے وہ صدر مملکت کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس کی توسیق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور ان کے پاس آئینی اختیار کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر قانوندان شاہ خاور صاحب موجود ہیں شاہ صاحب ایک کیا پلائنگ فیلڈ ہے اس وقت صدر مملکت کے پاس کہ ان کے پاس جب سبری پہنچ چکی ہے اور ناموں کے ساتھ پہنچ چکی ہے اور ان کا اعلان ہو چکا ہے تو اب کیا عرد عمل ہوگا صدر ایس کا صدر ایس کا آپ کا آئین کی روز سے بتائیے گا اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے ویسے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیراعظم نے کی منظوری سے جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ ہوگی لیکن دونوں نے اس کو کیبنٹ میں بھی رکھ دی ہے فیڈل کیبنٹ اس کا مطلب ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے بھی اس کے اپروکل دے دی یہ ہے کہ جو آئین یہ کہتا ہے کہ جب وزیراعظم صدر کو کوئی بھی ایڈوائز بھیجتے ہیں تو صدر اس کو کسی سولیڈ گراؤنٹ کے کی بیسز کے اوپر اس کو نظر سانے کے لیے دوبارہ وزیراعظم کو بھیج سکتے لیکن وزیراعظم جو ہے اگر پھر دوبارہ وہی ایڈوائز صدر کو کرتے ہیں تو وہ پھر ان کے اوپر لازم ہو جاتی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس تائیناتی یا دونوں تائیناتیاں جو ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا پلے کرنا چاہیے یا اس میں کوئی آپشن استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ دونوں جو اپوائنٹ پینٹس ہیں یہ بڑی اہم ہیں اور بڑی حساس ہیں اور ان کو اپنے وقت پر ہونا بہت ضروری ہے ضرور ایسا ہو سکتا ہے کانسٹیٹوشن یہ پروائیڈ کرتا ہے کہ صدر ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج سکتے ہیں لیکن وہ ریکنسیڈریشن کسی ایسے نہیں کسی بہت ہی ٹھوس وجہ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ سکتے تو میں توقع یہ کرتا ہوں کہ ایسا آپشن نہیں استعمال کیا جائے گا شاہ صاحب وہ جو کچھ آئینی لیکناز جن کا ذکر جو ہے وہ بہت دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ اگر جو ہے وہ دو دن کا وقت جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے لیفنی جنرل آسم منیر کے حوالے سے تو اگر یہ ساری جو شرائط ہیں آئین اور قانون کی یہ پوری کرنے کے بعد سمری بھیج دی جائے اور اس کے بات صدر مملکت جو ہے وہ سمری واپس بھیج دیتے ریکنسیڈریشن کے لیے if that happens تو پھر یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی آئینی بہران ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یا یہ اب کیونکہ پروموشنز ہو چکی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں ابھی جو اپنے بات کی اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ آج ہی یہ دونوں جو لیفنی جنرل ہیں آسف منیر اور ساہر شمشاد مرز دونوں کو فور سٹار جنرل فل جنرل جو ہے وہ اس کا بھی آرڈر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ بات جب وہ دونوں جنرل بن گئے ہیں تو پھر تو وہ irrelevant بات ہو جائے گی کہ اس میں جنرل آسف منیر جو ہے بطوری لیفٹرین جنرل ستائیس نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے میرا خیال ہے وہ بات اب جو ہے وہ فیلڈ میں نہیں نیر علی قانونی ماہر شاہ خاور کے ہمراہ موجود تھیں اور پاک فوج میں اہم ترین تائناتیوں کے حوالے سے ہمیں وہ اپنے تجزی سے آگاہ کر رہے تھے نامزدار میں چیف جنرل آسف منیر کی ڈیٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی حکومتی ذرائقہ کہنا ہے صدر نے سید آسف منیر کی ڈیٹائرمنٹ کی تعریف گزار کر سمری واپس کی تو وہ غیر محصر ہوگی اور صدر اگر پچیس دن تک سمری روکے بھی رکھیں تو آرمی چیف جنرل سید آسف منیر ہی ہوں گے اہم تائناتیاں اہم تکروریاں اہم خبر نامزدار میں چیف جنرل آسف منیر کی ڈیٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ ہے صدر آریف الوی کی سمری روکنے کی صورت میں وفاقی کابینہ نے آئینی اور قانونی لائے عمل بھی ٹے کر لیا ہے نامزدار میں چیف جنرل آرمی چیف جنرل آرمی کی ریٹائرمنٹ منجمت کر دی گئی ہے حکومتی ذرائقہ کہنا ہے صدر نے سید آسف منیر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ گزار کر اگر سمری واپس کی تو وہ غیر محصر ہوگی صدر پچیس دن تک سمری روکے بھی رکھیں تو آرمی چیف جنرل سید آسف منیر ہی ہوں گے اہم تقرریاں اہم معاملہ اور اہم تائناتیوں کے حوالے سے مختلف تجزیہ کاروں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور سب ہی کا یہ کہنا ہے کہ دونوں افسران کی تائناتی دفاع کو مزید مضبوط کرے گی دونوں افسران کا ریکارڈ شاندار ہے اور دونوں ہی اہم موقعوں پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکے ہیں آرمی چیف کی تائناتی سے امید ہے کہ صدر آج ہی کنفرم کر دیں گے یہ کہنا تھا دفاعی تجزیہ کاروں کا قانونی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ بہترین تائناتیاں آگ کی گئی ہیں جبکہ ہمارے نمائنگان بھی سب سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لما ولما ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ اب زیر غور ہے اہم معاملہ ہے اور صدر عارف علوی کے پاس سمری کی منظوری کے لیے موصول ہو چکی ہے سمری جس کو روکنے کی صورت میں وفاقی کابینہ نے آئینی اور قانونی لاحے عمل بھی تیہ کر لیا ہے پاک پاک میں اہم ترین تائناتیاں اور اس حوالے سے فوج کے سپاہ سالار کی اہم ترین تائناتی وفاقی حکومت نے جرنل آسی منیر کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا جرنل ساہی شمشاہ چیئمن جوائن چیف ساپ اسٹاف کمیٹی مقرر کیے گئے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سزارت کابینہ کا اہم اجلاس ہوا اور اس اہم اجلاس میں اہم ترین تقرریوں کی منظوری دی گئی وزیراعظم نے آئینی اختیار استعمال کرتے اہم ترین تقرریوں کے حوالے سے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی سمری صدر مملکت کو موصول ہوئی اور صدر مملکت نے اب ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی منظوری کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کریں صدر کے سمری روکنے کی صورت میں کابینہ نے آئینی اور کانونی لاحے عمل بھی ٹے کر لیا ہے آسیم منیر پاک فوج کی سینیورٹی لس میں ٹاپ پوزیشن پر ہیں انہوں نے فوج میں آلہ ترین عودوں پر فرائض سر انجام دیئے جنرل سائل شمشاد مرزا کا تعلق آٹھ سندھ رجمنٹ سے ہیں انہوں نے انیس سو ستاسی میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا آرمی چیف کی سمری کی منظوری کا معاملہ زیر غور ہے صدر آریف الوی کے سمری روکنے کی صورت میں وفاقی کابینہ نے آئینی اور کانونی لاحے عمل تیہ کر لیا ہے نامزد آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمنت کر دی گئی ہے حکومتی ذرائع نے کنفرم کیا ہے صدر نے سید آسیم منیر کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ گزار کر سمری واپس کی تو وہ غیر موثر ہوگی موسیقی موسیقی